حدیث میں آنے والے تمام سامین و حاضرین زندگی میں بے شمار نمحات آتے ہیں آدمی کے کوئی کاروبار کرتا ہے کوئی ملازمت کرتا ہے کوئی کھیتی باری کرتا ہے کوئی شادی بیا کی محفی میں شرکت کرتا ہے لیکن ان تمام کاموں میں سب سے بہتر کام یہ ہے کہ آدمی زندگی کے چند نمحات اللہ کی یاد میں گزار لیں چوبیس گھنٹے میں اگر دو گھنٹے اپنے خالد اور اپنے معبود کو یاد کرنے میں لوگ لگا دیں تو اس دو گھنٹے کی وجہ سے باقی بائیس گھنٹے برکتوں سے بھر جاتے ہیں اور یہ بہت بڑی نافرمانی ہوگی کہ ایک آدمی بائیس گھنٹے اپنے لیے استعمال کریں اور ایک گھنٹہ بھی رب کی خاتل نہ ہو روزانہ مسلمانوں کے گھروں میں کم سے کم کچھ پڑھے کچھ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے لیکن مصطفیٰ کی دو چار احادیث ضرور پڑھ جانے چاہیے اس لئے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ جس مسلمان کے گھر میں احادیث کا مجموعہ ہو ایسا ہے جیسے کہ نبی ہیں نبی ان سے بات کر رہے ہیں اس لئے ہمارے گھر میں دینک جاگرن پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے دینک بھاسکر کوئی پڑھیں یا نہ پڑھیں نوہارہ ٹائمز کوئی پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن ضرور لازمی طور پر ایک حدیث روزانہ ضرور اس کی تلاوت نہیں چاہیے اب کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب ایک بندہ اپنے خالق سے کلام کرنا چاہتا ہو اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہو تو فوری قرآن کریم کی تلاوت کرے جب قرآن پاک کی تلاوت کوئی بندہ کرتا ہے ایسا ہے جیسے وہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہے اب ایک آدمی The Times of India مکمل چاٹ دیا لیکن قرآن پاک کی ایک آیت نہیں پڑھا ظاہر سی بات ہے چوبیس گھنٹے اس کے انتہائی حسرت اور مایوسی میں گزر گئے لازمی طور پر ہر مسلمان کے گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سمجھ کی ہو ری چاہیے اور دو چار احادیث پیغمبر آزم کی ضرور پڑھی جائے ایسا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے اے بچے تم تو اتنا خوش نصیب ہے کہ رات کے دو بجے تک جگہ ہوا ہے یاد بتائیے دو بج گئے رات کے اور یہ اب تک جگہ ہوا ہے اگر اسی طرح جلسہ میں ان بچوں کی شرکت ہوتی رہی تو آنے والے دنوں میں یہ بچہ ڈانس کا پرگرام نہیں دیکھے گا بلکہ درس حدیث کا پرگرام سنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بچوں کو صحت اور آفیت کے ساتھ سلامت رکھے اور کم بولنے اور زیادہ سننے کی توفیق اطاف فرمائے اب یہ تو بچے ہیں بچوں کی بات ہی نیرالی ہوتی ہے بچوں کی بات ایسی نیرالی ہوتی ہے کہ سرکار دو جہاں جب بچوں کو دیکھتے کھیلتے ہوئے تو سرکار مسکراتے تھے ایک بار پاکستان میں آلہ حضرت کے تربیت یافتہ حضور مہتیس عاظم پاکستان رضی اللہ تعالی جو مفتی عاظم ہن رضی اللہ تعالی کے ساتھ رہے وہ مسجد میں امام بن کے گئے تھے فیصل آباد مسجد کے ٹریسٹیوں نے کہا کہ آپ کے سامنے بچے کھیلتے ہیں بچوں کو آپ منع نہیں کرتے ہیں آپ مہتیس عاظم پاکستان آلہ حضرت نہیں ہیں آلہ حضرت کی بارگاہ کے پڑے ہوئے ہیں وہ مفتی عاظم ہند نہیں ہے بلکہ وہ مفتی عاظم پاکستان ہے آلہ حضرت کے شہزادوں کی بارگاہ سے فیض پائے ہوئے ہیں جرہاں سنی غور سے کہ ٹریسٹیوں نے کہا کہ مہانا صاحب آپ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں بچے کھیلتے ہیں برامدہ پہ مغرب کے بات پڑھاتے ہیں تو ان بچوں کو مانا کیوں نہیں کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں بچے ہیں بچوں کا کام ہے کھیلنا تم کیوں اس کے پیشے پڑے ہوئے ہیں کہا نہیں نہیں بہت غلط بات ہے آپ امام صاحب ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں بچے کھیل رہے ہیں حضرت کو بڑا جلال آ گیا کہا یہ سمجھ نہیں رہا ہے آپ نے کہا کہ کل اسی وقت تم آ جانا تو وہ سیکریٹی کل دوسری دن اسی وقت وہ آیا آپ نے ان کو اپنے قریب بولایا دیکھا کہ سارے بچے سردار علی خان رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے سبردست والی یہ کامل یہ کرامت مجھ کو خانِ کعبہ کے پاس دارِ امہانی میں ایک پاکستان کے بڑے عالم نے مجھ کو سنایا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اب خانِ کعبہ کے سامنے کوئی جھوٹ تو بول نہیں سکتا اب وہ بھی عالمِ دین وہاں کا ایک جھوٹ ایک لاکھ کے برابر وہاں کی ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر انہوں نے کہا کہ ٹریسٹی کو اپنے قریب بولا کے کہا کہ اب دیکھو ان بچوں کی طرف مہدیس آزم پاکستان نے جب انہوں سے کہا بچوں کی طرف دیکھو جب وہ ٹریسٹی دیکھا بچوں کی طرف تو دیکھا کہ پیغمبر آزم علیہ السلام موجود ہیں بچوں کے کھیل کو دیکھ کے مسکر آ رہے ہیں اللہ حسابت اللہ حسابت اس دن سے وہ ٹریسٹی مہدیس آزم پاکستان کو پہلے تو مولوی سمجھتا تھا لیکن اس دن کے بعد سے ان کو اپنے وقت کا ولی کامل اور قطب سمجھنے لگا ظاہر سی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دے وہ تو بنارس میں ایک ولی کامل ہیں جس کو لوگ رسول نمہ بنارسی کہتے ہیں مشہور ہے کرامت ان کی کیسے سرکار دو جہاں کی زیارت یہ کرواتے تھے اور ایک دلی میں ایک ولی کامل ہیں رسول نمہ بنارسی اور وہاں وہاں وہ بھی سرکار دو جہاں کی زیارت کرواتے تھے آنے والے جو اس کے مطمئنی ہوتے تھے لیکن یہ آلہ حضرت کا خلیف آلہ حضرت کا پوتا شاگر اتنا باکمال ہو کہ پیغمبر آزم کا دیدار کروا دے جب وہ اتنے باکمال ہیں تو آلہ حضرت کے کمال کا آدھا سا کون کر سکتا ہے وہ لوگ جو گلی کچھے میں خوشک بن کے لوگوں کو آلہ حضرت سے نفرت دلاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ وہ ایک مولانا ہے مولوی ہیں کس قدر نادانی میں گرفتار ہیں کہ آلہ حضرت کو صرف ایک خوشک مولوی کہتا ہے وہ حسد میں جلن میں آلہ حضرت کو سوکھا مولوی کہنے والا نادان آلہ حضرت نہیں آلہ حضرت کا پوتا شاگر اتنا بڑا باکمال ہے کہ صاحب کرامت ولی کامل آلہ حضرت کو تم کیا جانو تم تو معمولی سڑک چھاپ قسم کا صوفی ہونے کا دعوی کرتا ہے یا حسد میں تاجل شریعہ سے چڑکے تم جل جلتا ہے ان کی مقبولیت ان کی شہرت اور آلہ حضرت کے فیور میں جو ساری دنیا جا رہی ہے کہ اس وقت پورے بھارت میں ایک لاکھ سے زائد مزارات ہیں لیکن جو بہار اجمیرِ معلہ کے بعد آلہ حضرت کے دربار میں دیکھنے کو ملتی وہ کئی نہیں ملتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بیس سے لے کے پچیس لاکھ سائری اور سے غریب نواز کے موقع پہ اجمیر میں ملتے ہیں اور ٹیمپریچر مائنس ٹو ڈگری میں چلا جائے پھر بھی بیس سے پچیس لاکھ لوگ کموبیس بریلی کی گلیوں میں ملتے ہیں ٹیمپریچر مائنس ڈگری میں ابھی پچھلے دو سال پہلے بلکل مائنس میں ٹیمپریچر چلا گیا اس کے باوجود بریلی ایسا لگتا تھا جیسے انسانی سیلاب میں تبدیل ہو گیا یہ عزت یہ مقبولیت اللہ نے صرف اس لئے دیا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ جس طرح ہندوستان میں احسان ہے غریب نواز کا اس رازپوتوں دلیتوں اور شدروں کے ملک میں غریب نواز نے سیرت اخلاق کے بری کرامتوں کے ذریعہ جو اسلام کی تبلیغ فرمائی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ میں نوے لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت دیا آج جو ہندوستان اسلامیستان بنا ہوا ہے یہ غریب نواز کا احسان ہے ٹھیک اسی طرح سو سال پہلے اسی اسلامی بہار کو لوٹنے کی ناپا کوشش ظالموں نے کی تھی انگریز بھاگتے بھاگتے لیکن اس گلزار اسلام کو بچانے میں آلہ حضرت کا جو امپورٹنٹ رول رہا انہوں نے بلا خوفت لامت بلا خوف لامت لائم یعنی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواز کیے بغیر جو انہوں نے تلمی جہاد چھیڑا جس کا ریسلٹ یہ نکلا کہ کندستان کا گلزار اسلام تباہی اور بربادی سے بچا اور کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کر کے جو شانی تجدید کے ساتھ اسلام کی تبلیغ فرمائی تو اب ہندوستان کے لوگ کہنے لگے کہ غریب نواز کا احسان کہ انہوں نے ہندوستان میں اسلام دیا احسان آلہ حضرت کا جس نے ہمارے ایمان کا جتنا زیادہ اسلام کا کام کرے گا اللہ تبارک وطاللہ اس کو اتنا انعام سے نوازتا ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے آلہ حضرت کے فیضان سے ساری دنیا مال آمال ہوتی جارہی لیکن چند سلک چھاپ لوگوں کو آلہ حضرت کی کب سے اللہ کے ولی بن گئے میں کہتا ہوں نادان تو آل رسول ہے تو اہل بیت ہے تو سید ہے اگر واقعی تو سید ہے تو تم کو آلہ حضرت کے بارے میں دوسروں کے سامنے بھرائی کرنے کی کیا ضرورت ہے تو تم رات کے سناٹے میں اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں کہو کہ اے اللہ میں تیرے محبوب کی اولاد ہوں میری مقبولیت کم ہے وہ کھان پیٹھان ہے اس کو تنہی مقبولیت کہو دے گیا یہ جنگ تو مجھ سے کیوں کر رہا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا اللہ رب العزت سے جنگ کر کہ کیوں احمد رضا کا نام ہو رہا ہے معلوم ہے کہ حضور نے کیا کہا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے لئے میری طرف سے اعلان جنگ ہے یعنی اللہ سے کون لڑے گا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے لئے میرا اعلان جنگ ہے تو اللہ سے کون لڑے گا یہ حسد میں دشمنی میں جلن میں اہل بیت کی بات سید کی بات اہل بیت اتھار کی بات مولا علی کی فضیلت کی بات آلہ حضرت کی شان ہٹانے کے تفاخرو بی انصاب نصب پہ فخر مت کرو قانون اسلام کیا ہے لا فضل لعرب کی علی عجم ولا لعجم علی عرب کسی عرب کو عجم پر عجم کو عرب پر گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں اب فضیلت صرف تقوی کی بنیاد کی ہوگی اگر کوئی انصاری کوئی منصوری کوئی جولاہ گھرانے کا بچہ اگر وہ عالم ہے متقی ہے مومن ہے تو وہ ولی بھی بن سکتا ہے کتوب بھی بن سکتا ہے گھونس بھی بن سکتا ہے اس لیے کہ پیغمبر عظم نے کہا کسی عربی کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں یہ اسلام ہے یا برہمن وعد نہیں ہے کہ برہمن کا بیٹا ہی پھوڑا پاٹ کر کے پندیت بنے گا کوئی دوسرا پندیت بن نہیں سکتا یہ تو مذہب اسلام ہے جس کا فیض اس قدر عام ہوا کہ کل کا کوئی چمار آج کلمہ پڑھ کے مومن بن جائے علم حاصل کر کے متقی بن جائے وہ مومن ہے متقی ہے عالم ہے تو کل وہ چمار تھا اس کوئی مسلم برہمن وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی آئی ہے بن اسٹرک آور اگین این 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 تیس ان دی فیزیبول یونیٹی آف اسلام وہ ایک برہمن ایک غیر مسلم عورت کہتی ہے اسلام کے اسی فیضان کو دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ میں حیرت میں ڈوب جاتی ہوں جب میں مسجدوں میں اسلام کا قانون نماز کی جب میں بہار دیکھتی ہوں تو میں حیرت میں ڈوب جاتی ہوں کہ آزان ہوتی ہے نماز جمع ہوتے ہیں کسان اور بادشاہ کالا اور گورا مالک اور نوکر یہ سب مل کے جب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ تبیس سیموڈی مینٹ آف ڈیموکریسی یعنی ساری دنیا جمہوریت مساوات اخوت فریٹرنیٹی برادر ہوت سیمیلیریٹی سامانتہ کا پیغام دے رہی ہے مگر سامانتہ کی جھلک ملتی کہاں ہے یہ پانچ وقت مسلمانوں کی مسجدوں میں جو فریٹرنیٹی اور برادر ہوت کا ایک پیغام ملتا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جمہوریت کا بہترین نظارہ پانچ وقت مسلمانوں کی مسجدوں میں ہو جاتا ہے یعنی جہاں کالا کورا ایک ساتھ کھڑا ہوتا ہے امیر غریب کسان اور بادشاہ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایک پر ہماری اس اسلامی فیضان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے اسلام نے امیری غریبی کا فرق مٹایا اسلام نے کالے گورے کا فرق مٹایا اور یہ چند سر پھرے حسد میں آکے کہتے ہیں میں سید ہوں میں آل رسول ہوں میں اہل بیت ہوں اور یہ شکران پتھان کب سے اللہ کا ولی بن گیا اس کا یہ گھمند یہ بتاتا ہے کہ ان کے سادات سید ہونے میں کوئی نے کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی نے کوئی شک ہے اگر وہ سید ہوتا تو آشیق رسول کی خدمات کا وہ ڈنکہ بجاتا کہتا کہ میرے گھر سے اسلام پھیلا اور آلہ حضرت نے اس اسلام اسلام ہاں جب تک یہ بات علی حسین اشرفیمہ کی دماغ بیٹی تو علی حسین اشرفیمہ جیسا قطب آلہ حضرت کے تعلق سے کیا کہ میں قطب الارشاد ولیوں کے سردار کا جنازہ فرشتوں کے کاندے پہ دیکھ رہا ہوں یعنی جو خود قطب تھے ولی تھے وہ کہہ لوگوں کے سامنے آلہ حضرت کی دشمنی میں آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں صاحب اہل بیت میں سید ہوں سید ہوں تو انگریزوں کیترے لباس کیوں پہنا انگریز جس طرح پیانو بجاتا ہے تو ایسا پیانو کیوں بجایا اور آج تو کہتا میں اہل بیت میں سے ہوں تیرا دکھانا دیے جائے آلہ حضرت پر ایسا وسوا سے کامل تھا کہ تیرا پردادہ کہتا تھا کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے آلی رسول تو کیا لائی ہے تو میں کہ دوں گا کہ خدا میں احمد رضا کو لائی آؤ اللہ حسنہ وہ ولی کامل تھے وہ قطب وقت تھے اس لیے وہ آلہ حضرت فاضل بریلوی کو پہچان تھے انہوں نے کہ میری زندگی کا سرمایہ ہے احمد رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا لیکن یہ کہتا کہ آلہ حضرت کو ہم نے پیدا کیا ہم نے دیا ہم نے دیا ہم نے پیدا کیا جرہ کبھی کا ہاتھ چونتا تھا آج ان کے چہرے سی مجھ کو نفرت ہو رہی ہے اس لیے نفرت ہو رہی کہ جو آشق رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو آلہ حضرت کا نہیں وہ ہمار نہیں ورنہ سید ابو اللہ مہدودی دو سو سے زیادہ کتابوں کا رائٹر ہے اور ہر کتاب کے ٹائٹل پیج پہ لکھا ہے سید ابو اللہ مہدودی سید ابو اللہ مہدودی سید ابو اللہ مہدودی صرف لفظے سید لکھ دینے سے اگر کسی کا احترام ہوگا تو مہدودی کو مرطد کیوں کہتا ہے مہدودی کو گمرا کیوں کہتا ہے سید لکھا ہوا ہے تو سید سمجھ کہ مہدودی کا پہنچ اگر سید کا تلوہ چاٹ نہ ہے تو مہدودی کا تلوہ چاٹ اگر سید کی غلامی کرنی ہے تو مہدودی کو کیوں تو گمرا کہتا ہے کیوں اس زماعت کو فرقہ باطلہ کہتا ہے اس کا مطلب نکلا کہ سید سے دھوکہ نہیں کھایا جائے گا جو لوگوں نے لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک بات ڈال دی کچھ رکھ کہنے لگے پیر تو وہی ہوگا جو سید ہوگا پیر تو وہی ہوگا جو سید ہوگا برکل غلط بات جو بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے اس طرح سر ہنڈرٹ پرسنٹ جھوٹ ہے یہ جو آل رسول اہل بیت سید ہوگا وہی پیر ہوگا جرہ غور سے سنیے اس لئے کہ پیغمبر آزم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں میرا رب کیا کہتا ہے میرا رب کا قانون ہے کہ یعنی جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہی اللہ کے نزدی عزت پائے گا یہ اللہ کا فورمولا اور تم سب آدم کی اولاد ہو آدم علی السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں لَا فَضْلَ لِعَرَبِين عَلَى عَجْمِ وَلَا لِعَجْمِ عَلَى عَرَبِين وَلَا لِعَبْيَدَ عَلَى عَسْوَد وَلَا لِعَسْوَدَ عَلَى عَلَى اِلَّا بِالتَّقْوَى حضور کہتے ہیں کہ تم سب آدم کی اولاد ہو آدم علی السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں آدم علی السلام کی اولاد مختلف زبان مختلف رنگ مختلف قد کی صورت میں پھری دنیا میں پھیل گئی یہ اللہ کی نشانی ہے کہ ایک آدم علی السلام کی اولاد ہزاروں زبان کی جانکار ہو گئی آدم علی سلام کی اولاد ہی ہے جو کوئی تھگنی کوئی لمبی آدم علی السلام کا ہی بیٹا ہے کوئی گورا کوئی کالا کسی کی زبان انگریزی کسی کی زبان فرینگ کسی کی زبان دج کسی زبان لیٹن کسی زبان عربی کسی زبان فارسی کسی زبان سنسکرد کسی کی جو اولاد پیدا ہوئی وہ بلکل تھگنی اولاد پیدا ہوئی یہ کیا ہے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اللہ فرماتا ہے وَمِن آیات اختلاف وَالْسَنَاتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ تمہارے رنگوں کا اختلاف اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے تمہاری زبان کا اختلاف یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ تم جان جاؤ کہ وہ اللہ عظیم اللہ جو ایک باپ سے ہزاروں زبان کی جانکار اولاد کو پیدا کر ریا وہ مہان میرا خدا جو ایک باپ کی اولاد کو مختلف رنگوں میں پیدا کیا وَمِن آیات ای خلق السماوات وَالْأَرْض وَاخْتِلَافَ أَلْسَنَتَكُم وَأَلْوَانِكُم یہ عبرت کی خاطر اللہ نے ایسا پیدا فرمایا بعض خطوں کو بعض خطوں پہ اللہ نے فضیلت دے دی اور اس خطے میں اللہ نے ایک کوائلٹی رکھ دی جیسے کشمیر میں سیب کا پھل لگتا ہے وہ پھل بیہار میں وہ پودا نہیں لگ پائے گا چونکہ بیہار کو مکعی کے لیے گہون کے لیے دھان کے لیے مخصوص کیا گیا کشمیر کے بعض علاقوں کو اکھروٹ کے لیے ناشپاتی کے لیے سیب کے لیے ناغبور کے کرناٹک کے مہاراسترک اس علاقے کے لیے سنترہ کے لیے تپاس کے لیے یعنی مختلف علاقوں میں مختلف کوائلٹیز اللہ نے رکھ دی امریکہ کی زبان انگریزی ہو گئی ہندوستان کی زبان مختلف زبان ہندوستان کی تمیل نادو میں جائے تو تمیل ہے کرناٹک میں جائے تو کندر ہے مہاراستر میں جائے تو مراتی ہے گجرات میں جائے تو گجراتی ہے اسم میں جائے تو اسمیہ ہے ساب اتر پردیش اور بیہار اور مد پردیش میں رہے تو ہندی ہے بیہار میں ہی ایک علاقہ ہے مطلانچل کا وہاں کی زبان پرہمنوں کی سنسکریت ہے یعنی ہندوستان میں کئی سو زبان ہندوستان سے باہر مختلف زبان یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ایک آدم کی اولاد مختلف زبانوں میں ایک آدم کی اولاد مختلف رنگوں میں پھیل گئی یعنی رنگوں اور زبانوں کا اختلاف یہ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لئے عبرت کی خاطر ہے اب ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں گورا ہوں تو میں کالے پہ اچھا ہوں آج سے چودہ سو سال پہلی لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا یعنی جو قریش کا جو گورا ہوتا تھا وہ کالوں سے اپنے آپ کو سپیریر سمجھتا تھا جو زیادہ زیادہ افراد والا قبیلہ ہوتا تھا وہ کم لوگوں پر مشتمل جو قبیلہ ہے اس کو اپنا غلام سمجھتا تھا اور جو سردار ہوتا تھا سارے قبیلے والوں کو اپنا غلام خانہ ذات سمجھتا تھا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ شبخون مارتا تھا وہاں کی جائدات لوٹ لیتا ان کی بچوں کو لوٹ لیتا اس طریقے سے مار دھال کات میں لوگ مسواز کرنے لگے ہندوستان میں پرہمنوں نے اپنے آپ کو تلیتوں سے سپیریر سمجھا اسی طرح افریقہ میں وہاں کے گوروں نے کالوں سے اپنے آپ کو سپیریر سمجھا یعنی جہاں جہاں انسانی آبادی تھی جہالت اور شرارت کی وجہ سے کوئی رنگ کو سپیریر سمجھنے لگا کوئی باز خطے کو سپیریر سمجھنے لگا کہ میں افریقہ میں ہوں میں افریقہ کے اس پارٹ میں ہوں امریکہ میں ہوں میں امریکہ کے اس حصے میں ہوں وہاں تم اس حصے میں ہو جس طرح ہندوستان کے بیہار میں ہے گھنگا کے اس پار والا اس پار والے کو برا سمجھتا ہے وہ جنگلی ہے وہ تہذیب سے آری ہے جس طرح اتر پردیش میں ہے لکھناؤ سے پورا والے کو ہے ہم ترقی آفتہ ہے جس طرح ہندوستان میں گجراتیوں کو کمنڈ حاصل ہے ہم بہاری اتر پردیشی سے سپیریر ہیں چونکہ ہمارا ہمارا اسٹیٹ سمندر کے کنارے ہیں ہمارے یہاں پچاس سال پہلے سے تفلپمنٹ ہے ہمارے یہاں انڈسٹریز ہے کئی لاکھ بہاری کئی لاکھ اتر پردیشی ہماری اسٹیٹ گجرات میں آکے وہ مزدور بن کے کام کرتے ہیں یہ فکر آج سے چودہ سو سال پہلے بھی انڈیا میں تھی یعنی انسان کو چار خیموں میں بانٹ دیا گیا تھا ایک خیمہ تھا چھتری کا ایک خیمہ تھا پرہمنوں کا ایک خیمہ تھا دلیتوں کا ایک خیمہ تھا شدروں کا یعنی انسان مختلف حصوں میں بٹے تھے اور ایک دوسرے کو سلیل فقی حقیر سمجھتا تھا یہ حال عرب کا تھا ہر قبیل والا دوسروں کا سردار بننے کے چکر میں کالوں کو سلیل سمجھنا غلاموں سے اور غلامی کروانا اور کمزوروں کو اور تبانا پوری دنیا میں یہی معاشرہ تھا پیغمبر آزم نے حجت الفتح کے موقع پر اعلان کیا اب تک جہالت کی وجہ سے انسانیت کو پہ جو ظلم ہوتا تھا ایک انسان کا جو اپمان ہوتا تھا کالا ہم پیدا ہوئے تو میرا قصور کیا ہے ہم نے کیا ظلم کیا کہ میں کالا پیدا ہو گیا اگر کوئی ناٹا پیدا ہوا اس کا قصور کیا تھا کہ وہ ناٹا پیدا ہو گیا ایک آدمی غریب گھر میں پیدا ہوا اس کا قصور کیا ہے وہ غریب گھر میں پیدا ہو گیا یہ تو قطرت کی نشانی ہے کہ اللہ جسے چاہے گورا جسے چاہے کالا جسے چاہے امیر گھر میں پیدا کرے جسے چاہے غریب گھر میں پیدا کرے مگر اس کو لوگوں نے عزت اور سلط کا ذریعہ بنایا پیغمبر آزم نے اس جاہلانہ رسم و رواز کو پاؤں کے نیچے روند کر کہا کہ اب اسلام آ گیا ہے مانوطہ کا اپمان نہ ہوگا انسانیت زلیل نہ ہوگی انسان رسوہ نہ ہوگا کرمنا بنی آدم کا تاج اس انسان کو پہلایا گیا ہے صرف کالا ہونے کی بنیاد پہ کوئی زلیل نہ ہوگا غریب ہونے کی بنیاد پہ کوئی امیروں کا غلام نہ ہوگا کوئی عجم میں پیدا ہونے کی بنیاد پہ زلیل نہ ہوگا کوئی مخصوص خندے میں پیدا ہونے کی بنیاد پہ وہ عزت نہیں پائے گا آقا دوجہاں نے تمام جاہلانہ رسموں کو پاؤں کے نیچے روند کر اعلان کیا تم سب آدم کی اولاد ہو آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اب اسلام آ گیا کسی عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر گورے کو کالے پر کالوں کو گوروں پر اب کوئی فصیلت نہیں مصطفیٰ نے کیا کہا اب کوئی یہ نہ بولے کہ میں گجرات میں پیدا ہوں تو بھی ہاری سے اچھا ہوں کوئی یہ نہ بولے کہ میں امریکہ میں پیدا ہوا ہوں تو ایشین سے میں اچھا ہوں کوئی یہ نہ بولے کہ میں عرب میں پیدا ہوا ہوں تو میں عجمی سے اچھا ہوں ان تمام انسانوں کی بنائی ہوئی شرارت سے بھرے ہوئے نیم اور صدحانت کو مصطفیٰ نے پاؤں سے پامان کرتے ہوئے کہا اب عزت اسی کو ملے گی جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا یعنی جن کے سینے میں ایمان ہوگا اور تقوی ہوگا چاہے وہ بیہار کے کسی اتحاد کا کوئی کالا کیوں نہ ہو وہی اللہ کے نزدی عزت والا ہوگا اب اس فارمولے نے مصطفیٰ کے فارمولے نے وہ جیونتان دیا کہ ہندوستان کا کئی کروڑ کالا کلمہ پڑھ گئی مسلمان ہو گیا مصطفیٰ جانگرم اسی فارمولے نے آج ہندوستان میں تیس کروڑ لوگ کلمہ پڑھنے والوں کی آبادی ہے احسانی کے تیس کروڑ لوگ عرب سے یہاں آگئے احسانی کے تیس کروڑ لوگ صاحب عرب سے یہاں آگئے محمد ابن قاسم کی اولاق پھیلتے پھیلتے تیس کروڑ کی تعداد میں پھیل گئی نہیں نہیں پیغمبر آزم کے اسی ذابطے میں لوگوں کی دلوں میں یہ شوق پیدا کیا کہ جس مذہب میں سممان ملے جہاں عزت ملے اس مذہب کو قبول کرنا چاہیے یہاں تک کہ زمین لانڈو علاقے میں بے ایک وقت کئی کئی ہزار کالوں نے کلمہ پڑھا اسلام نے ان کو سممان دیا جب وہ دیکھا کہ میں ہندو اور میرا برہمن بھائی ہندو لیکن ہم کو وہ سممان نہ ملا جو ملنا چاہیے ایک مذہب کا ماننے والا ایک کھوئے سے پانی نہیں پی سکتا ایک جگہ بیٹ نہیں سکتا نتیجے میں ہم ہندو رہنے کے باوجود اب برہمنوں کے نزدیک زلیل ہی رہے یہاں تک کہ ہم تلیط اور شدر ہو کر یہ ہم کا ہمارا اپمان ہی کرتا رہا ہم اس کے سامنے کرسی پہ بیٹ نہیں سکتے اگر میں بیٹ گیا تو یہ کرسی کو توٹا ہے اگر میں برطن میں پانی پیا تو یہ برطن کو توڑ دیتا ہے اگر میں اس کے پاس کھڑا رہا تو اپنے جسم کو مجھ سے بچاتا ہے یہ انٹیچے بھول مجھ کو سمجھتا ہے لیکن جب اس نے دیکھا کہ میری بھراتری کا ایک شخص وہ جمعہ کی نماز سے پہلے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے مسجد میں داخل ہوا مسجد میں داخل ہوا مسلمان بن کر اب وہ سید کے بازو میں کھڑا ہو رہا ہے پیٹان کے بازو میں کھڑا ہو رہا ہے شیخ کے بازو میں کھڑا ہو رہا ہے تو اب جب ان کا سارا قبیلہ دیکھا کہ ہم زلیل تھے اپنے ہم مذہب کے درمیار لیکن اسلام نے پانچ منٹ کے اندر وہ عزت دی کہ اب انہیں سیدوں اور شیخ کے بازو میں بیٹھایا اب ایک دسترخان پہ بیٹھ کے کلکہ بھنگی اور چمار بھی کھا رہا ہے کلکہ بھنگی مسلمانوں کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے بعد اس سوسائیٹی میں داخل ہو کے اب سیدوں کے بازو میں کھا رہا ہے سید جس گلاس میں پانی پیتا ہے اسی گلاس میں وہ کلکہ بھنگی آج کرنا مسلم بھی پانی پی رہا ہے کلکہ چمچمار آج کرنا مسلم جس گلاس میں پانی پیتا ہے اس گلاس میں شیخ اور سید پانی پی رہے ہیں سارا قبیلہ جب اس سمان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے جہاں عزت ملے جہاں آدمی سمان ملے جہاں مانودہ کو عزت ملے اس مذہب کو تو قمول کر ہی لینا چاہیے اس فارمولے کو دیکھ کر ہزاروں لاکھوں کافروں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قمول کر لیا اسی کی وجہ سے آس تیس کروڑ کلمہ پڑھنے والے پورے بھارت میں موجود ہیں وہ ظلیل ہے وہ خبیص اور مردود ہے جو اسلام کے قانون کو تاق پر رکھ کے اپنی شیطنت کا پرچار کرواتا ہے اس مردود سے اسلام اسلام کا کوئی کام تو نہ ہوگا کافروں کے نزدیک اسلام کی چھویں خراب ہوگی اسلام کی تبلیغ نہ ہوگی اسلام کی تبلیغ اس کی وجہ سے ہوگی جو اسلام کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا مصطفیٰ جان رحمت نے اصول اور ثابتہ دیا ہے جس کو دیکھ دیکھ کر قیامت تک کا آدمی کافر کلمہ پڑھ کے مومن ہوتا جائے گا اس اصول میں وہ دم ہے اس ثابتے میں وہ کم ہے اس ثابتے میں وہ ایٹریکٹنگ پاور ہے کہ آج بھی ایک کافر جب حدیث پڑھتا ہے اس پر ریسرچ کرتا ہے کلمہ پڑھ کے مومن بن جاتا ہے عورتوں کے سمان کے تعلق سے مانفتہ کے سمان کے تعلق سے اور پھر معاشیات کے تعلق سے کہ امیروں کے پاس مٹھی بر امیروں کے پاس دولت نہ رہے بلکہ دولت غریبوں کے پاس بھی پہنچیں مٹھی بر مہاجن کے پاس دولت نہ رہے ساری دنیا کو غلام نہ بڑھائے اس لئے پیغمبر آزم نے زکاة کا فرمولہ دیا اتنی دولت میں اتنا پرسنٹ زکاة نکالنا ہے جو کھیتی کی صورت میں جو فصل پیدا ہو اس کی زکاة سونے چاندی کی زکاة جو پیسہ تیرے پاس جمع ہو اس کی زکاة زکاة نکالنے کا قانون جو مصطفیٰ نے دیا ہے اسی امیری اور غریبی اور کالے گورے کا فرق مٹانے کی قادر چونکہ پہلے جب غریب دیکھتا تھا امیر مجھ کو اپمانیت کر رہا ہے اب وہ انتظار کرتا تھا جس دن مجھ کو موقع میں لے کہ میں اس امیر کو دباؤں غریبوں کی تمنہ ہوتی تھی امیر کب غریب ہو جائے کہ میں تالی بجاؤں امیر کے گھر میں کب آگ لگے کہ میں جی کھول کے خوشیاں مناؤں کیونکہ یہ مجھ کو خلام سمجھتا ہے یہ مجھ کو نوکر سمجھتا ہے یہ مجھ کو اپنے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہنے پر مجبور کرتا ہے تو غریب اور امیر کے تریان ایک دیوار کھڑی تھی یعنی امیر غریبوں کو اپمان کرتا تھا اور غریب مالداروں کی حسوائی اور ان کی زلت ان کے غربت کی تمنہ کرتا تھا کس دن زلزلہ میں ان کی بلڈنگ گرے کہ میں تالی بجاؤں کس دن اس کی فصل میں آگ لگے کہ میں خوشیاں بناوں کس دن اس کا گھمنڈ ٹوٹے ان کا کاربار ٹھپ ہو کہ میں تالی بجاؤں اب ظاہر سی بات ہے جب امیر غریبوں کو اپمانیت کرے گا اور غریب امیروں سے چھوڑے گا تو انسان انسان سے دور ہوگا انسان انسان کے درمیان دشمنی پیدا ہوگی اور جب غریبوں کے ہاتھ میں طاقت ملے گی تو امیروں سے بدلہ لے گا یہی ہوتا تھا ستر ستر ہزار آدمی کا جو قتل عام ہوتا تھا صرف اسی بنیاد پر کہ وہ غریب ہیں یہ امیر ہیں ڈاکٹر ویلیم میور کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا ملک عرب میں امیر اور غریب کے درمیان جو اختلاف تھا ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بھائی نفرت میں ایک دوسرے کو زبا کرنے کو تیار رہتا تھا لیکن اچانک ان نفرت بھرے ماحول میں ایک انقلاب پیدا ہوا وہ سارے دشمنی کرنے والے ہزاروں ہزار کو قتل کرنے والے ایک دسترخان پر پیٹھ کے کھانا کھانے لگے ایک ساتھ مل کے نماز پڑھنے لگے ایک ساتھ مل کے گلے گلے ملنے لگے وہ کہتا کس کے قانون نے سماج کے ڈسٹینس کو دور کیا کس کے ثابتے نے سماج میں قرانتی پیدا کی کینکہ گائیٹ لائنس نے ان نفرت کے متوالوں کو پیار کے دھاگے میں بان دیا ڈاکٹر ویم میور کہتا ہے اتواز سال بڑھا بھائی محمد اس سمسیہ کا سمادھان پیغمبر انقلاب جناب محمد الرسول اللہ کی بابولت ہو گیا یعنی پیغمبر آزم کے ثابتے نے وہ قرانتی پیدا کی آدمی کے دل کو جگایا آدمی کی فکر کو اشک کر دی آدمی کی سوچ بدل دی آدمی کی تھنکنگ بدل دی آدمی کے سوچنے کا انداز بدل دیا وہی آدمی جو دوسرے کو سبیہ کرتا تھا اب وہ اپنی پروپٹی میں اس کو حصہ دار بنا رہا ہے اپنے مکان میں اس کو حصہ دے رہا ہے وہ اپنے بغات کو آدم نسفیت میں تقسیم کر کے اس کو دے رہا ہے جو آدمی خون کا پیاسہ تھا وہ اپنا مکان اس کو دے رہا ہے اپنی دس بھگا زمین میں پانچ بھگا زمین اس کو دے رہا ہے اپنے دس بھگات میں پانچ بھگات اس کے حوالے کر رہا ہے اتنی بڑی سوچ کس نے پیدا دی ڈاکٹر ویلیم میور کہتا ہے بائی وارٹ فورس دیس ٹائپسی کوڈ بی سرڈیوٹ اور ڈرون ٹو ون کومن سینٹر کس طاقت نے ان بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک مرکز اتحاد پر جمع گیا کس نے ان کی سوچ بدل دی کس نے تاریخ کا نقشہ بدل دیا وہ کہتا اتواس سول فورس بھائی محمد اتنے خطرناک مسئلے کا حل مصطفیٰ جانے رحمت نے کر دیا اب کیسے کیا ہے جرا غور سے سنی امیر اور غریب کے ترمیان نفرت کی دیوار کھڑی تھی پیغمبر آزم علیہ السلام نے امیروں سے کہا اللہ نے تجھ کو دولت دی اللہ نے تجھ پر احسان کیا اللہ نے تجھ کو نعمتیں دی یہ مت سمجھ کہ میری تابعیت کا نتیجہ ہے میری دولت اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے تم بھی کروڑوں انسان کی طرح ایک انسان ہو اللہ چاہتا تمہیں بھی دانے دانے کو محتاج رکھتا لیکن اللہ نے تم کو دوسروں سے اچھا بنایا دولت ہے دی تو یہ جان لے کہ حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کے فضل سے ہے اللہ نے مجھ کو دولت دی اللہ نے مجھ کو زمین دی اللہ نے مجھ کو باغات دی اللہ نے مجھ کو کھیتی باری کے لئے زمین عطا فرمائی تو اب اس کا ایک حق نکال اللہ کی خاطر جس رب نے تجھ کو کاروبار دیا اس رب کے لئے اس رب کو تُو قرض دے اس رب کا حصہ نکال اب وہ حصہ تیرا رب نہیں کھائے گا تیرا رب ساری کائنات کو کھلاتا ہے وہ خود کھانے سے پاک ہے اب تیرے سماج میں جو غریب بھائی ہے اس غریب بھائی کو تُو کھلا دے غریب بھائی کو دے رمضان کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر نکال اور اپنے غریب بھائی کو دے تاکہ وہ تیرے ساتھ نیا جولہ پہ تیار کر کے عیدگاہ جائے تیرے ساتھ مل کے نماز پڑھے بھائی کے دن تُو قربانی کرتا ہے قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کر دے دس ہزار کا بھائی ہے تو کیا ہوا اسے تین حصوں میں گوشت بانڈ دے ایک اپنے لئے ایک اپنے دوستہ حباب کے لئے ایک ان غریبوں کو دے دے تو اب بھائی میں گوشت کھانے سے پہلے غریبوں کا خیال رکھ عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے صدق فطر نکال رمضان کے دنوں میں جو قدی تُس سے لگزشیں ہوئی ان لگزشوں کو اللہ معاف کر دے گا اس صدق فطر کی بدولت غریبوں کی خوراک ہو جائے گی اور تیرا روزہ بھی پاک ہو جائے گا اب غریبوں کا خیال رکھ عیدگاہ جانے سے پہلے گوشت کھانے سے پہلے غریبوں کا خیال رکھ تیرے پاس خجور کا باغ ہے تیرے کھیت میں دھان کی فصل لگی ہے اللہ اپنے غریب بندوں کو تُو دے دے اپنے غریب بھائیوں کو تُو دے دے یعنی دھان پیدا ہوئی اگر آسمان کے پانی سے ہے تو اشن نکال اگر پانی خرید کر سچائی کی ہے تو اپنے نصف اشن نکال یعنی دسویں حصہ اگر آسمان کے پانی سے ہے نکال غریبوں کو دے پانی خریدنا نہیں پڑا ہے اگر پانی خریدہ ہے تو بیسویں حصہ نکال اور اپنے غریب بھائی کو دے دے سونا چاندی تیرے پاس ہے سال لگ گیا اب اس کا چالیسوں حصہ نکال ایک لاکھ تیرے پاس روپے جمع ہو گئے اب اس کے پچیس سو روپے نکال کس کو دے گا اپنے چچیرے بھائی اپنے ممیرے بھائی خود اپنا خاص بھائی اگر ایک بھائی عرب پتی ہے دوسرا بھائی مزدور ہے یہ عرب پتی بھائی زکاة نکال کس سب سے پہلے اپنے اس غریب بھائی کو دے دے وہ غریب بھائی رشتہ داری کا بھی حق ادا ہوگا اس کی زکاة بھی ادا ہو جائے گی پیغمبر آزم نے امیروں سے کہا سونے کی زکاة نکال غریبوں کو دے روپے کی زکاة نکال غریبوں کو دے دھان چاول خجور کی زکاة نکال غریبوں کو دے مویشی کی زکاة نکال غریبوں کو دے چالیس اوٹ ہو جائے تو نکال اللہ کی راہ میں چالیس بکریہ ہو جائے تو اتنا حصہ نکال غریبوں کی راہ میں یعنی جب چانور ہو تو بھی نکال پھل ٹوٹے طرف سے اس کا حصہ نکال اب جب امیروں کو مصطفیٰ جانے رحمت نے کہا یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کا حصہ نکال اب ان لوگوں نے نکالنا شروع کیا اب دے گا کس کو ان غریبوں کو دے گا جو غریب ان کی تباہی کی تمنہ کرتا تھا ہم اس غریب کے گھر نہ جاتے تھے ہم اس کو خلام بنا کے رکھتے تھے وہ غریب تمنہ کرتا تھا جس دن یہ غریب ہو میں اس کا گلہ دبا دوں یا جس دن کہ گھر میں آگ لگے میں اپنے گھر میں تالیاں بجاؤ اس قدر توریاں ہائل تھی مصطفیٰ نے کیا کہ امیروں سے تم چل کے غریبوں کو دے دے اپنے مال کی زکاة دے کپڑا دے دے سونے کی زکاة اس کو دے دے فصل پیدا ہو وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَدِهِ کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق نکال دے اپنا کھانے سے پہلے دھان غریبوں کو پہنچا روٹی کھانے سے پہلے اس قریب کو اس کا حق دے دے وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَدِهِ کھیتی کٹنے کی دن اس کا حق نکال دے اب جب غریبوں نے دیکھا کہ مالدار عید کا جانے سے پہلے مجھے یاد کر رہا ہے گوشت کھانے سے پہلے مجھے یاد کر رہا ہے خجور گھر میں داخل کرنے سے پہلے مجھ کو کھلا رہا ہے دان چاول کھانے سے پہلے مجھ کو کھلا رہا ہے روٹی کھانے سے پہلے مجھ کو دے رہا ہے اپنا کپڑا عید کے دل پہننے سے پہلے مجھ کو پہنا رہا ہے اب جو غریبوں کے دل میں نفرت تھی امیروں کی یہ تباہ ہو جائے تو میرا کلے جاہ ٹھنڈا ہو جائے مصطفیٰ نے اس پہ وہ احسان کرنے کا آدیش دیا امیروں کو امیروں نے جب غریبوں کا خیال رکھا ان کو دینا شروع کیا جو غریب کل ان کی تباہی کی تمنہ کرتا تھا اب وہ غریبوں کے ہاتھ اٹھنے لگے غریب کہنے لگا اے اللہ ان مالداروں کی مالداری سلامت رہے تاکہ میرے چولے میں آگ سلکتی رہے تاکہ میرے جسم پہ کپڑا آتا رہے تو غریب کے دلوں میں امیر کی محبت مصطفیٰ نے ڈال دی امیر کے دلوں میں غریبوں کی محبت ڈال دی اس لیے یورپ کا تھانشور کہتا ہے یہ نظام زکاة ایک ایسا عظیم فارمولہ ہے جس میں امیروں غریب کے درمیان کی توری کو پانڈ لیا ہے اور امیروں غریبوں کو آپس میں بھائی بھائی بننے کا موقع عطا فرما دیا بھائی وارٹ فورس تھی سٹریفز کود بھی سبڈیون اور جون ٹومن کومن سینٹر اٹواز سولد بائی پروفیٹ محمد میرا بچہ چونکہ جاہل ہے وہ پڑھتا نہیں ہے وہ شیخ چلی کا پروگرام دیکھتا ہے وہ ڈانس دیکھتا ہے چوبیس گھنٹے سنیمہ دیکھتا ہے اس کے دماغ میں گھمنڈ بہت زیادہ ہے یہ مطالعہ کرتا ہے نو بھارٹ ٹائمز دینیک جاگرن یہ پڑھتا ہے سرس سلیل یہ پڑھتا ہے صاحب شیکچولی کی کہانیاں یہ پڑھتا ہے لطیفے کی کتابیں اسے کیسے پتا چلے گا مگر مصطفیٰ کی ایک حدیث آدمی کا سینہ ہلانے کے لئے کافی ہے پیغمبر آزم کی ایک حدیث پر ایک لاکھ کتابیں لکھی جا سکتی ہے کوئی اٹینٹیبلی پڑے تو سہی کوئی غور کرے تو سہی کیا وجہ ہے کہ امریکہ کا ڈاکٹر مائیکل ہارٹس مصطفیٰ کے بارے میں کہہ دیا کہ ہی اس دا اونلی مین ان ہسٹری وہ پوری روئے سمین کا ترہا انسان ہے مصطفیٰ جو ہر ثابتے سے مذہبی سیاسی ہر سب طور پر سب سے زیادہ کامیاب انسان ہوا ہے اس کو کہنے کی کیا ضرورت تھی انہوں نے جو پڑھا جو لکھا جو محسوس کیا اپنے ہارٹس کی فیلنگ کو کتابوں کی شکلیں دے دی کیا ضرورت تھی ایورپ کے تانیشفہ ڈاکٹر لامانٹن کو وہ کہتا ہے all is standards by which human greatness may be measured is anyone greater than he ڈاکٹر لامانٹن کہتا ہے انسان کی بڑائی کو جانچنے کا جتنا بھی پیمانہ ہو سکتا ہے ان تمام پیمانوں پہ جانچا جائے تو کون ہے جو مصطفی جانے رحمت سے آگے بڑھ سکے یعنی ہر اس قسوٹی پہ مصطفی مکھرے اترتے ہیں جو مہان ہونے کی قسوٹی ہے مہان تاکہ جتنے بھی رہسی ہے عظیم ہونے کے جتنے بھی جتنے بھی میار ہو سکتے ہیں ان تمام میار پہ مصطفی اللہ جواب اترتے ہیں یا کس نے کہا ہے مولانا تو کہتے رہتے ہیں لیکن ڈاکٹر لامانٹن جو یورپ کا ایک ریسرچر ہے ایک محقق ہے انہوں نے جو مطالع کر کے اپنے سینے میں محسوس کیا اسی کو انہوں نے ایک الفاظ کی شکل دے دی کیا وجہ تھی گاندی جی کے کہنے کی گاندی جی نے کہا تھا کہ اب تک میں غلط فہمی کا شکار تھا اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا ہے لیکن جب سے میں نے قرآن کا ہندی انواد پڑھا اور جب سے میں نے اسلام کے پیغمبر کی پویتر جیونی کا ادھیان کیا گاندی کہتے ہیں کہ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں یہ اپنی سچائی اپنی حقانیت اپنی ریالیٹی اپنی واسطہ اکتہ اور اسلام کے اس پیغمبر کی موریلیٹی ان کا بلند اقلاق ان کے ہرگھائی نیتکتہ کے قارن یہ اسلام عرب سے نکلا ہے اور بادل بر کے پوری دنیا میں چھا گیا ہے گاندی جاہل نہ تھے گاندی کیمریز کے پروڈکٹ تھے گاندی افریقہ میں وقالت کرتے تھے افریقہ میں بیریسٹر بن کے وقیل تھے پھر وقالت چھوڑ کے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں حصہ لینے بھارت آگئے مہان پڑھا لکھا آدمی کا نام ہے مہنداز کرمچند گاندی اب وہ کہتا ہے پیغمبر آزم کی تعلق سے اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں علم جائے گا جہاں جہاں شعور جائے گا جہاں جہاں مطالعہ پہنچے گا جہاں جہاں تحقیق اور تفتیش کی جائے گی تو سب کی زبان پہ یہی نعرہ ہوگا کہ دنیا کا کوئی رہنما سب سے لا جواب نہیں ہے اگر حیط محمد الرسول اللہ کی ذاتِ گرامی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والا دن اسی شیر کا مزداخ ہوگا کہ ذہنِ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکاری کی ہمارے ہے رسول مصطفیٰ ہر قوم کی ضرورت کا نام ہے مصطفیٰ ہر سمسیاؤں کے سمادھان کا نام ہے سرکارِ دوجہاں ہر انسان کی ضرورت کا نام ہے مانفتہ کی واسطوقتہ کا نام ہے مسلمانوں نے پیغمبرِ آزم کے ذابطے کو چھوڑا نتیجے میں حال یہ ہو گیا ہم گاندھی کے دروازے پہ بھیک مانگنے چلے گئے ہم دوسروں کے دروازے پہ بھیک مانگنے چلے گئے ضرورت اس بات کی ہے کہ روزانہ سرکارِ دوجہاں کی ایک نہ ایک حدیث کی تلاوت ہو اب میں اپنی تقریر کو میں ختم کر رہا ہوں سرکارِ دوجہاں مہان تم پروز ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں چاہے آپ مانو یا نہ مانو آنے والے تینوں میں پوری دنیا میں جو اسلام کا سورج تلو ہوگا امریکہ سے لے کے ہندوستان ملیشہ سنگاپور تک ہر جگہوں پہ جو اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اس کے تعلق سے حضور کیا کہتے ہیں لا یبقہ علی زہری الارد بیت و مدریوں والا وفر اللہ ادخلہ اللہ و کلمت الاسلام اس روح زمین پر کوئی کچھا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا کیا مطلب تم اگر نہیں مانو گے مصطفیٰ کی بات تو تیری جگہ اللہ کافروں کو اسلام لانے کی توفیق دے گا وہ اللہ کے رسول کی بات مانیں گے اور اللہ کے رسول کے پیغام عام کرنے کے لیے وہ جہاد کریں گے وہ کافروں سے لڑیں گے اللہ کی زمین پہ اللہ کے قانون کی بالا دستی قائم کرنے کے لیے وہ جد و جہد اور اسٹیگل کریں گے ان کے ہاتھوں پہ سنگاپور فتح ہوگا ان کے ہاتھوں پہ چائنہ جاپان فتح ہوگا ان کے ہاتھوں پہ امریکہ اور پریٹین فتح ہوگا ان کے ہاتھوں پہ دنیا کے سارے ممالک فتح ہوں گے شرط سے لے کے قرب تک شمان سے لے کے جنوب تک ایک ہی جھنڈا لے گا وہ جھنڈا کسی دوسرے کا نہ ہوگا وہ جھنڈا مصطفیٰ جانِ رحمت کا ہوگا لا یبقہ على زہر الارد ظاہر سی بات ہے جن کے ہاتھ پہ امریکہ فتح ہوگا اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا جن کے ہاتھ پہ بریٹین فتح ہوگا ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا محمد ابن قاسم کے ہاتھ پہ ہندوستان فتح ہوا جب تک یہ ہندوستان میں اسلام رہے گا مسلمان رہیں گے محمد ابن قاسم کا نام بلکل چلی حرفوں میں لکھا جائے گا سنہرِ حروف سے لکھا جائے گا احسان اس بہادر کا جس نے ان کافروں کی سرزمین پہ قدم رکھے مذہبِ اسلام کی تبلیغ فرمائی تب تک احسان تاریخ ابن زیاد کا مانا جائے گا جب تک ایران کی سرزمین میں کلمہ پڑھنے والا رہے گا احسان خالید ابن فلید کا مانا جائے گا جس نے سعاد ابن وقاس کا مانا جائے گا جنہوں نے اپنے کھوڑے کو تریعے دجلہ میں دھوڑا کے اس پار جا کے کسرہ کو شکستیں دی تھی یعنی جن بہادروں کے ہاتھوں جو ملک فتح ہوگا امر ابن آس کا نام چلی سرکوں میں لکھا جائے گا جن کی محنت سے مصر فتح ہوا جن کی محنت سے قسطنطنیہ فتح ہوا فاروق آزم کے تعلق سے دنیا کے دانشور کہتے ہیں اگر کوئی دوسرا عمر دنیا میں ہوتا تو ساری دنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہوتی ہیں عمر کے زمانے میں جو مانوطہ کی خدمتیں ہوئی عمر کے زمانے میں جو ڈاک کا نظام قائم ہوا عمر کے زمانے میں حاملہ عرطوں کو جو پینشن دیا گیا عمر فاروق کے زمانے میں دودھ پلانی اور دودھ پلانے والی عرطوں کو جو وظیفہ دیا گیا عمر کے زمانے میں جو ڈاک کے ذریعہ تیز رفتار کمنیکیشن کا انتظام کیا گیا فاروق آزم کے زمانے میں یہودی جیسا پوڑھے یہودی کافر کے لیے بھی ایک پوڑھوں کا پینشن جاری کیا گیا وریتہ پینشن آج ہندوستان کی گورنمنٹ نے آج جاری کیا ہے پچھلے پچیس سال کے اندر وریتہ پینشن جاری ہوا ہے یعنی پوڑھوں کے لیے وظیفہ وظیفہ زیفہ وریتہ پینشن آج سے پچیس سال پہلے ہم لوگوں نے نام سنا کہ وریتہ پینشن ہے زیفہ کے لیے لیکن معلوم ہے ایک یہودی کو جب دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھیق مانگتے ہوئے فاروق آزم نے دیکھا وہ یہودی زیف تھا ان سے کہا کہ تو بھیق کیوں مانگتا ہے کہا میں کیا کروں میں زیف ہو گیا ہوں مجھ کو ٹیکس دینا ہے میں زمی ہوں مجھ کو وظیفہ دینا ہے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہے جزیہ دینا ہے اب میں دوسروں کے سامنے بھیق نہ مانگو تو کیا کروں فاروق آزم نے اسی وقت ایک زابطہ بنایا اس بھوڑے یہودی کا یہودی کا ذمہ جو اسلامی گورنمنٹ کے پاس تھا کہا کہ تم جب جمان تھے میں نے تم سے جزیہ لیا اب تم بھوڑے ہو گئے ہو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کہ بھیق مانگتے زلیل ہو رہے ہو فاروق آزم نے کہا کہ تیرا وظیفہ بیت المال سے دیا جائے گا ہر مہینے تو بیت المال کے پاس آنا اور یہاں سے اپنا مخصوص وظیفہ لے کے جانا اب قیامت تک جہاں بھی بھوڑوں کو وظیفہ دیا جائے گا قیامت تک جہاں بھی وردہ پینشن کا رواج ہوگا اس کا سارا سہرہ اسلامی گورنمنٹ خلیفہ دل مسلمین فاروق آزم کے سر جاتا رہے گا اس لیے کہا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اگر کوئی دوسرا عمر ہو گیا ہوتا جس کا نام ففٹی ٹو نمبر پہ تہنڈیڈ نامی کتاب میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے باونوے نمبر پہ عمر ابن خطاب کا نام رکھا ہے یعنی دنیا کے مہان نتم لوگوں عظیم ترین انسانوں کی سوچی میں ایک نام انہوں نے فاروق آزم کا لکھا ہے انہوں نے مانفتہ کے لئے کام کیا ہے ظاہر سی بات ہے میرا بچہ وردہ پینشن کو دیکھتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا ہے اس کی شروعات کس نے کی ہے اس کا آغاز کس نے کیا ہے اس کی طرح پیش قدمی کس نے کی ہے دنیا والوں کو وردہ پینشن کا تصور کس نے دیا ہے ان ضعیفوں کی خدمت کیلئے وظیفہ چاری کرنا یہ کس نے دیا ہے یہ ریٹائرمنٹ جو ہے یعنی پینشن یہ پینشن پلان وہی ضعیفوں کے لئے ہے جو باسٹ اور پیسٹ سال تک نوکری کرتا رہا اب اس بڑھاپے میں دوسروں کے سامنے دھکے کھائے گا بھیک مانگے گا اس لئے اس کے لئے پینشن پلان ہے یعنی اب یہ گھر میں آرام کریں ان کو وظیفہ دیا جائے گا اب ان بڑھوں کی سرینی میں اس کا نام ہے ہندوستان کی گورنمنٹ سے لے کے امریکہ تک یہ جو پینشن کا سسٹم چالو ہوا یعنی بڑھوں کی خدمت کا بڑھوں کو وظیفہ دینے کا اس کا سارا سیرہ فاروق عاظم کے سر جائے گا جنہوں نے پہلی بار ضعیفوں کے لئے پینشن جاری کیا ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ گلی سے گزر رہے ہیں دیکھا کہ ایک مسافر ہے جو چوراہے پہ کھڑا ہے رات کا سنناٹہ ہے ایک طرف دور خیمہ گڑا ہوا ہے خیمے سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے فاروق عاظم نے اس مسافر سے پوچھا کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ میں تیہات کا رہنے والا شہر میں آیا تھا رات ہو گئی اب میں نہیں جانتا کہ کہاں کون کس دائی کا گھر ہے میری بیوی درد زیم مبتلا ہے وہ کراہ رہی ہے اب میں کسی طبیب کا گھر نہیں جانتا فاروق عاظم کہتے ہیں اسی جگہ تم کھڑا رہو میں ابھی گھر سے آتا ہوں فاروق عاظم گئے گھر کسی دوسرے کو نہیں بیدار کیا مولا علی کی بیٹی امی کلسوم جو فاروق عاظم کے نکامے تھی اپنی بیٹی کو جھگایا فاطمت زہرہ کی شہزادی جنتی اور توقع سردار ملکہ کی بیٹی امی کلسوم خلیفت المسلمین مسلمانوں کے بادشاہ نے اپنی بیوی کو جگایا کہا چلو ابھی جنت کمانے کا وقت آیا ہے ظاہر سی بات ہے آج ہمارے سماج کا چھوٹا سا نیتہ وہ دوسروں کو چلا کے دھنا کے دھمکا کے اس کو لے کے جائے گا ان کی بیوی اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ جیسے کہ ہم پورے سماج 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 کی ملکہ ہے اور سب میں نوکر غلام ہے باتشیت میں گرمی بولی میں گرمی اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں کہ اللہ نے سرداری دی ہے تو اس سرداری کا مطلب خدمت کرنا ہر آنے والے کو سمان دینا ان کو عزت دینا سلام میں پہل کرنا ان کے مشکل میں کام آنا ان کی مسئبت میں کام آنا یہ ہے سرداری کا مطلب نہیں آج سرداری کا مطلب ہے آٹھ آٹھ گھنٹے کی گہری نیند لینا سرداری کا مطلب ہے دوسروں کو گالی گلوچ کر کے دھرا کے دھمکا کے اپنی عزت کروانا سرداری کا مطلب ہے سارے لوگوں کے شادی بھی اہم ہے دوسروں کو دو بوٹی ملے اس سردار کو چار بوٹی ملے دوسروں کو صاحب کیا ہے کہ وہ دو وقت کا کھانا ملے اس سردار کو پانچ وقت کا کھانا ملے یعنی سرداری کا تصور ہی الٹا ہو گیا سردار کا مطلب ہوتا ہے دکترد میں شریک ہونا سردار کا مطلب ہوتا ہے خوشی میں شریک ہونا سردار کا مطلب ہوتا ہے اپنے پیسے سے اپنے لوگوں کی مدد کرنا ان کی خدمت کرنا فاروق آزم نے تصور دیا ہے کہ سردار کہتے کسے ہیں فاروق آزم اپنے گھر گئے اپنی بیوی کو اٹھایا فاطمتو زہرہ کی بیٹی جو ان کی نکاح میں ہے ان کو لے کے ساتھ گئے خیمے میں داخل کیا اور بیوی بھی کتنی وفادار تھی خلیفت المسلمین کی انہوں نے نہ کہا کہ میں ابھی کچھ نین سوئی ہو آپ مجھے کہا لے جا رہے ہیں کہا چنوخ قدمت کا وقت ہے جنت کمانے کا وقت ہے بس ہم شوق آپ کی بیوی اٹھے کس کی بیوی جس عمر فاروق آزم کے نام سے ایران تھر رہتا ہے جن کے نام سے روم تھر رہتا تھا جس کے بارے میں حضور کہتے ہیں انی اراہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان عمر کو دیکھ کے بھاگتا ہے یعنی جس راستے سے فاروق آزم جاتے ہیں شیطان کی نظر پڑ گئی تو شیطان راستہ بدل دیتا ہے اور فاروق آزم کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے کہ حکم مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہیں فاروق آزم کے چلال کے سامنے ایران تھر رہتا تھا روم کی سرتمین تھر رہتی تھی ایسا چلیل القدر خلیفہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے گئے خیمے میں داقل کیا آپ کی بیوی خدمت کرنے لگی لڑکہ تولد ہوا اندر سے آواز دیتی ہے خلیفت المسلمین کی بیوی یا خلیفت المسلمین اپنے ساتھی کو لڑکہ کی بشارت سنا دیجئے خلیفت المسلمین کا لفظ سننا تھا وہ اجنبی مسافر فاروق آزم کے سامنے گھگیا کے منت و سماجت کرتے ہوئے معافی کی بھیگ مانگنی لگا حضور مجھ سے خطا ہو گئی میں نے نہیں پہچانا کہ آپ خلیفت المسلمین ہیں میں نے آپ سے خدمت لے لیا میں نے آپ سے کام کروایا فاروق آزم کے تیور نے کیا جواب دیا تم نے کوئی قطع نہیں کی میں نے کوئی احسان نہیں کیا پیغمبر آزم کا فرمان ہے سید القوم قادم ہوں جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا قادم ہوتا ہے تو میں نے احسان نہیں کیا ہے میں نے مصطفی جان رحمت کی ہدایت پر عمل کیا ہے میں نے احسان نہیں کیا ہے اس لیے تانشور یورپ کا کہتا ہے اگر اسلامی دنیا میں کوئی دوسرا عمر اور ہو گیا ہوتا ساری دنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہوتی اب ظاہر سی بات ہے مانوطہ کی سیوہ انسانیت کی خدمت کرنے کا جو ماحول فاروق آزم نے پیدا کیا ہے فاروق آزم نے اس سے کیا کہا صبح تم مسجد نبوی کے پاس آ جانا اور تمہاری بیوی تمہارے بچوں کا وظیفہ بیت المال سے جاری کر دیا جائے گا صبح ہوئی وہ مسافر اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ مسجد نبوی کے قریب آیا مسجد نبوی ہی تو وہ جگہ تھی جس جگہ میں نماز بھی ادا کی جاتی تھی دنیا بھر کے فیصلے بھی سنائے جاتے تھے اور جو اسلام کی تحریک کا مرکز بھی ہے یعنی سارا کام مسجد نبوی کی اسی چٹائی پر سارا کام ہو رہا ہے مظلوموں کو انصاف دلائے جا رہے ہیں میدان جنگ کے فیصلے وہاں ہو رہے ہیں کافروں سے صلح کرنے کی بات وہاں ہو رہی ہے آنے والے مفت سے ملاقات ہی مسجد نبوی میں ہو رہی ہے یعنی مسلمانوں کا مرکزی مقام ہے وہ مسجد جہاں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں عمر فاروق عاظم کے پاس صبح صویرے وہ شخصے گیا آپ نے بیت المال سے ان کی بیوی ان کے بچوں کا وظیفہ جاری کیا ہندوستان میں آج ٹیکسیز کے پیسہ آئے ہیں تب خاملہ عورتوں کو وظیفہ جاری ہوا ہے ہندوستان میں آج پیسوں کی فرابانی ہوئی ہے تب ایک حمدود پلانے والی عورت کا وظیفہ جاری ہوا ہے لیکن چودہ سو سال پہلے قہد کے زمانے میں جس زمانے میں امریکہ کا پتہ نہ تھا جس زمانے میں ہندوستان کی پارلیمنٹ کے پتہ نہ تھا جس زمانے میں چائنہ اور جاپان کے ڈفلپمنٹ کی کہانی نہ تھی جس زمانے میں یونیورسیٹیز اور کولیجیز نہ تھی جس زمانے میں موریلیٹی کے تعلق سے اس قدر جو آج تعلیمات عام ہو رہی ہیں یہ نہ تھی جس زمانے میں مانوطہ کا اپمان کیا جا رہا تھا پیغمبر آزم علیہ السلام نے جو پیغام دیا اس پیغام کو جو آپ کے اصحاب نے نافذ کیا اسی کا ایک حصہ ہے کہ قیامت تک جہاں بھی دودھ پھلانے والی عورتوں کو وظیفہ دیا جائے گا یہ سہرہ کسی امریکہ کے لنکن کے سر نہیں آئینسٹائن کے سر نہیں موزے تم کے سر نہیں یہ سارا سہرہ اسلام کے خلیفہ فاروق آزم کے سر جائے گا جس نے ان دودھ پھلانے والی عورتوں کا خیال کیا ہے جس نے اس حاملہ عورتوں کا خیال رکھا ہے یہاں جتنے بھی گوڈ سسٹم ہے پوری دنیا میں وہ سارا سسٹم مذہب اسلام اور اسلام کے فالاورز نے قائم کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ تو کچھ نہیں جانتے لیکن ڈاکٹر فلیپ ہٹی اٹلی کا ایک پہوت پلا تانشور اس نے یہ سارے مناظر کا مطالعہ کرنے کے بعد جو اپنے دل کے جذبات کو کتاب میں اتارا ہے اس کو پچاس بار پڑھئے ڈاکٹر فلیپ ہٹی لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فلیپ ہٹی کہتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے عرب کی بنجر زمین جادوی طور پر اسلام کے پیغمبر کے وسال کے بعد عرب کی بنجر زمین بہادروں کی نرسری میں تبدیل ہو گئی ہے یعنی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی صحبت میں اس ایک لاکھ چوبیس ہزار اصحاب کی جو تربیت کی ہے اب فلیپ ہٹ بھی کہتا ہے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے کسی ملٹری اسکول میں ٹریننگ نہیں لی مگر جادوی طور پر ایسا لگا جیسے وہ بہادروں کا سردار مصطفیٰ کے اصحاب ہو گئے اسلام کے پیغمبر کے وسال کے بعد کافروں کو انتظار تھا کہ اسلام کی ایند سے ایند بچ جائے گی عیسائی دنیا کو انتظار تھا کہ مدینہ جو اسلامی کی سٹیٹ کی راج دھانی ہے اسلام کے پیغمبر کے وسال کے بعد اس مدینے کا نام و نشان میٹ جائے گا جو آس پاس کے یہودی جس کو چلا وطن کیا گیا جو بھاگ کے گئے ان منافقوں اور یہودیوں کو انتظار تھا اسلام کے پیغمبر جب تک ہیں یہ اپنی تقریر سے یہ اپنے لوگوں کی تربیت کر کے اسلام کا نشاہ بھر رہے جیسے ہی یہ انتخال کر گئے اسلام کی ہیٹ سے ہیٹ بچ جائے گی لیکن اس ظالم کو کیا قبر تھا کہ اسلام اسی دن مضبوط ہو چکا تھا دنیا میں جس دن پیغمبر آزم اس دنیا میں اس دنیا میں سرکار تشریف لائے تھے اسی دن اسلام مضبوط ہو چکا تھا جس دن پیغمبر آزم کو غارِ ہرہ میں سب سے پہلی وہی نازل ہوئی اسی دن اسلام کا دھماکہ آ چکا تھا جس دن مصطفیٰ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے اسی دن مذہبِ اسلام دنیا میں مضبوط ہو چکا تھا جس دن وادیِ عرفات میں پیغمبر آزم کا خطاب ہوا تھا اسی دن اسلام مضبوط ہو چکا تھا جس دن میدانِ بدر میں مسلمانوں کو پرسے عظیم آزل ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ پیغمبر آزم علیہ السلام کے تعلق سے فلیپ ہٹک کہنے پر مجبور ہوا ایسا لگتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر کے وسال کے بعد ہر صحابی پہادروں کی نرسلی میں تبدیل ہو گیا ہے یعنی جو کہیں ملٹی اسکول میں ٹریننگ نہیں لی وہ سپے سالوں کا سردار بن رہا ہے جو کسی خطابت کی درسگاہ میں ٹریننگ نہیں لی وہ خطیبِ آزم بن رہا ہے جو جنہوں نے کبھی گورنری کرنے کی ٹریننگ نہیں لی لاکھے کالیج میں تعلیم حاصل نہیں کیا وہ اگر یمن کا قاضی بن رہا ہے لا جواب گورنر بن رہا ہے وہ ایران فتح کرنے کے بعد جب ایران کا گورنر بن رہا ہے لا جواب گورنر اس کی ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کے ساتھ صحابی مصر جا رہے ہیں قسطنطنیہ جا رہے ہیں لا جواب فاتح بن کے وکٹوریوس اور ایرمنسٹیٹر بن کے جا رہے ہیں اب وہ کیا کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ عرب کی بنجر زمین بہادروں کی نرسری میں تبدیل ہو گئی ہے وہ کونسی نگاہ تھی مصطفیٰ کی ہاں ہاں محبوب عظم محبوب رب اکبر نے ایک نگاہ ڈال دی جو پچاس سال تک کسی لاکھے کالیج میں وہ قانون پڑھا کے ایڈمنسٹر نہ بنایا جاتا ہو وہ مصطفیٰ نے ایک نگاہ پلا کے اس مقام پہ اپنے صحابی کو فائز ورما دیا مولا علی ہے یمن کے قاضی بنا کے جا رہے ہیں مولا علی کہتا ہے یا رسولہ میں جوان آدمی ہوں میں فیصلہ کیسے کرو حضور کہتے ہیں میرے قریب آ جاؤ سرکار دوجہان نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ دی اب مولا علی کیا کہتے ہیں سنوئے مولا علی کہتے ہیں اس کے بعد سے ایسا میرا سینہ کشادہ ہوا ایسا لگا کہ زندگی میں کوئی بھی پرابلم میرے سامنے آتا کوئی بھی کیس آتا اس کیس کے آنے سے پہلے اس کا فیصلہ میرے دماغ میں آ جاتا تھا سرکار فاروق آزم کے سمانے میں جو ماں نفتہ کی سیوہ کے جو خدمتیں انجام دی گئی ہیں آج بھی یورپ اور امریکہ کی تاریخ میں اس کا چرچہ بار بار ہو رہا ہے اس نے کوئی یہ نہ بولے کہ اسلام سب نماز روزہ حج و زکاة کا پیغام دیتا ہے ورنہ آج امریکہ کا دانشور کبھی کلمہ نہیں پڑتا یورپ کا دانشور کبھی کلمہ نہیں پڑتا ہندوستان کا برہمن کبھی کلمہ نہیں پڑتا ہندوستان کا رات فوت کبھی کلمہ نہیں پڑتا ہندوستان کا وہ کالا دلیت شدر کبھی کلمہ نہیں پڑتا لیکن آج جیسے جیسے علم شباب پہ آ رہا ہے ویسے مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں جو اضافہ ہو رہا ہے صرف اس بنیاد پر کے پیغمبر آزم نے جو ذابطہ دیا ہے اس ذابطے کی خوبیاں ظاہر ہو رہی ہے مصطفیٰ کی تعلیمات کی خوزبو جیسے جیسے پھیل رہی ہے جرہاں اور سے سنیے ابھی ایک ذابطہ ہے پلانٹیشن کا باغ پانی کا ذابطہ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام صرف نماز لوزی غج و زکاة سے بیعث کرتا ہے اور پلانٹیشن یعنی اتنی زورت کا نام ہے کہ آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے دم گھٹنے کی بیماری ہو رہی ہے ڈاکٹر بمبئی میں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہر سٹرڈے اور سنڈے کو لازمان دو دن شہر کی بھیل بھار سے دور کھولی فضا میں آپ گزاریے بمبئی بینگلور کے سیٹھوں کو ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کم سے کم ہفتہ میں دو دن سٹرڈے اور سنڈے بینگلور جیسی بھیل بھار سیٹی سے باہر دور کھولی فضا میں دن گزاریے تم پھولنے کا مرض بڑھ رہا ہے سانس تیز تیز چل رہی ہے ہارٹ کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے اور مسلوئی طور پر آکسیجن لے کے آدمی سانس لینے کا انتظام کر رہا ہے یہ مرض بڑے شہروں میں جہاں بھیل بھار ہے تنگ گلیاں ہیں جہاں کسرت عبادی ہے بازار میں گاڑی کی جگہ گاڑی کی جگہ لوگوں کی بھیل بھار لوگوں کی جگہ گاڑیوں کی بھیل بھار اور گاڑیوں کے تھوے سے آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی ہے اس لیے ایک طرف تو تحاد جانے کا مشورہ اور دوسری طرف گورمنٹ آف انڈیا کو مشورہ دیا گیا کہ ہر سلت پہ ہر گلی میں اور مقصود سمین لے کر پلانٹیشن کیے جائے باغبانی کیے جائے یعنی درخت لگائے جائے جب درخت جب لگیں گے ورکش جب لگے گا ورکش سے ہی ون ہے ون سے ورسہ ہوگا بارش ہوگی جب بارش ہوگی تو بارش سے آکسیجن بھی ملے درخت ہرا ہوگا تو درخت کے ہرا ہونے سے آکسیجن بھی ملے گی درخت کے ہرا ہونے سے بارش بھی ہوگی جیسے جیسے درخت کٹتے جائیں گے ویسے ویسے ٹیمپریچر ہائی ہوگا بارش نہیں ہوگی جیسے عام طور پر ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے بارش نہیں ہونے کی سب سے بڑی وجہ درخت کٹ رہے ہیں درخت جب نہیں رہے گا چنگل نہ رہیں گے تو آکسیجن بھی کمی ہو جائے گی بارش کی بھی قلت ہو جائے گی اب عام طور پر پوری دنیا میں پریہ ورن دیوست بنایا جا رہا ہے یعنی انوائرنمنٹ بنایا جا رہا ہے پریہ ورن دیوست یعنی خوب پلانٹیشن کیے جائے ہمارے بھارت کا وزیر آزم بھی پودا لگا کے اور اپنے سانسد کو مشورہ دیتے ہیں اپنے اپنے چھتر میں چلے جائے جو دو سو پودا لگایا گا اس کو یہ ایوار دیا جائے گا جو ایک ہزار پودا لگایا گا اس کو یہ ایوار دیا جائے گا جرا سنئے پلانٹیشن کے تعلق سے اب میرا بچہ بولتا ہے میرا بچہ بولے گا آپ نماز کی بات کرتے ہیں روجہ حض و زخاط کی بات کرتے ہیں وہ پلانٹیشن کی بات کر رہا ہے وہ آدمی کو بچانے کے لیے آکسیجن کی فکر کر رہا ہے وہ سماج کی لوگوں کو ہارٹ ڈیجیس سے بچانے کے لیے وہ باغبانی کی بات کر رہا ہے جرا غور سے سنئے ایک حدیث میں پڑھ کے سناتا ہوں یہ تمام پلانٹیشن کا پروگرام ایک طرف اپن کا پلان ایک طرف ورکش لگائیں ورکش لگائیں ورکش سے ون ہے ون سے ورسہ ہے ورسہ سے ان ہے ان سے ہمارا جیون ہے یہ سارا نعرہ ایک طرف ان سانسدوں کو آج خیال آیا ہے ورکشوں کا یہ اور بات ہے کہ ہم عمل نہیں کریں کینسر کی دوائی موجود ہے ایک آدمی کینسر سے پڑی تھے وہ کینسر کی دوائی نہ کھائے اسی بیماری میں وہ مر جائے تو دوائی کا قصور نہیں قصور اس کا ہے جو دوائی کا استعمال نہیں کیا اس لئے بیماری کا علاج کرائے آدمی اگر آدمی کو محسوس ہو کہ شراب کی ایک گوند پینے کے بعد یہ مرنے والا آدمی بچ جائے گا اور اس کو پرفیٹل یقین حاصل ہے تو اس وقت جان بچانے کے لئے وہ مردار بھی کھا سکتا ہے شراب کی ایک گوند بھی پی سکتا ہے اگر اسی وسوا سے کامل ہو کہ ایک گوند شراب اندر میں داخل کر دینے سے میں زندہ رہ جاؤں گا میں بچ جاؤں گا وہ شوق سے نہیں شراب پینا اگر کوئی شوق سے شراب پیتا ہو چالیس دن تک اس کا کوئی سزدہ قبول نہ ہوگا کوئی نماز قبول نہ ہوگی اس کی حالت میں اگر وہ مر گیا اس پر جنت کی خوش وہ حرام ہو جائے گی اس لئے کہ شراب کو اسلام کے پیغمبر نے ام الخبائز قرار دیا ہے یعنی تمام برائیوں کی ماں جہاں سے برائیاں جنم لیتی ہے ایک آدمی جب شراب پیتا ہے شراب پینے کے بعد اس کی اقل ختم ہو جاتی ہے ہوش و حواز گم ہو جاتے ہیں وہ اپنی بیوی اور اپنی ماں کا فرط مٹا دیتا ہے بے شمار خبر اخبارات میں آتی ہے ایک بیٹا شراب کے نشے میں وہ اپنی ماں کے ساتھ بلاتکار کیا ایک بھائی شراب کے نشے میں اپنی بہن سے بلاتکار کیا یعنی اسی لئے مصطفیٰ نے شراب کو ام الخبائز قرار دیا ہے تمام برائیوں کی ماں جہاں سے برائیاں جنم لیتی ہیں شراب پینے کے بعد ہی گالی گلوج شراب پینے کے بعد بھائی کو مار پی شراب پینے کے بعد بیوی اور ماں کا فرط مٹ جاتا ہے شراب پینے کے بعد دوسرے کی بیوی اور پہنے پر بری نگا جاتی ہے شراب پینے کے بعد سب سے بڑا خطرنا کام جو ہوتا ہے وہ بلاتکار کا فروغ پانا جناکاری کا عام ہو جانا تو سنا بھی نہ ہوسط ہے اور شراب ام الخبائز ہے اس لئے مسلم سوسائیٹی میں شروع سے لے کے آج تک دوسری برائیاں تو پیدا ہوئی مگر عام طور پر شراب پینے کی برائیاں کم پیدا ہوئی اور آگ بھی کریشنوں میں جو شراب پینے کا رواج ہے یعنی ہمیشہ شراب کی بوتلیں اس کے بیگ میں رہتی ہے اس طرح کا رواج مسلم سوسائیٹی میں نہ ہوا لیکن جب سے جلسے کم ہونے لگے جب سے دینی گفتگو کم ہونے لگے جب سے مدرسو میں غریب بچہ پڑھنے لگا جب سے ہمارے گھر میں سرستلیل نے جگہ لے لیا جب سے میرے گھر میں سلمان شاروخ ناچنے لگا جب سے میرے گھر میں ٹی بی کی سکرین پہ سمکرینہ کیترینہ ناچنے لگی جب مولوی کی عزت ختم ہو گئی اور جب ہم نے للچائی نگاہ سے کریکیٹر کو دیکھنے لگا جب سے میری نگاہ میں ہند فلم ایف فلم انڈیسٹریز کا ہیرو عزت پا گیا جب سے دھیرے دھیرے میرے بچوں میں شراب کی غلی عزت پیدا ہونے لگی لوگ کہتے ہیں حضرت شراب کی سپلائی مسلم محلے میں زیادہ ہو رہی ہے شراب زیادہ پی جا رہی ہے شراب مسلم محلے کے کیا رشتہ تھا لیکن اسی جہالت اور شرارت فلمی کلچر اور یہودی کلچر کی وجہ سے مسلم سوسائیٹی میں شراب داخل ہوئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں شراب کی جگہ پہ خجور کی تاری پی جا رہی ہے اور کام وہی شراب کی نشے کا لیا جا رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کف سیرپ کوریکس نامی ایک سیرپ آتا ہے اس کو پوری پرشیسی پی جانے کے بعد جو نشہ شراب ایک گلاس پینے میں آتا ہے وہی نشہ اس کف سیرپ کے پی جانے سے آتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک مولانا کا فون میرے پاس دہلی سے آیا انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی بیس ہزار روپے کی فوری ضرورت ہے میں نے کہا بیس تو نہیں مگر میں مدد کرتا ہوں میں نے فوری ایکاؤنٹ نمبر لیا اور میں نے اس کے ایکاؤنٹ میں ڈالا میں نے پوچھا کیا بات ہے کہا میرا دامات موت اور زندگی کے بیچ ہسپیٹل میں یہاں پڑا ہوا ہے اور مجھے پیسے کی سخت ضرورت ہے میں نے کہا یہ مرض ہوا کیسے انہوں نے کہا کیا بتاؤں جب ملاقات ہوگی آپ سے تب میں بتاؤں گا مولانا محسن دبائی رہتے ہیں ان کا دامات کئی سال کی طویل علالت کے بعد ابھی وہ سہتیاب ہوا ہے مگر پھر بھی موت کے سطرے میں ہے میں نے کہا کون سب سے خطرناک کام با کرتا تھا جس سے پھپڑا جل گیا جس سے لیور جواب دے رہا ہے کہا کیا بتاؤں حضرت وہی جو کوریکس نامی ایک کف سیرپ آتا ہے اس سیرپ کو یہ پوری پوری بوتل پی جاتا تھا جس کی وجہ کئی سالوں سے پیتا تھا اس کی وجہ سے اس کو نشہ آ جاتا وقت ہی طور پر یہ ٹینشن بھول جاتا تھا کسی کو بھنک تک نہ لگی کئی مسار کے بعد پتا چلا جب خطرناک مرض میں گرفتار ہو گیا لیور نے جواب دے دیا پانی پینے کے بعد الٹی ہونے لگی دانا کھانے کے بعد الٹی ہونے لگی سوک کے کاتا ہو گیا ڈاکٹروں نے کہا کینسر ہو گیا ہے وہ دہلی گیا اللہ اس کو زندگی دینے کی معقول علاج ہوا وہ کئی سال کے بعد روبہ صحت ہوا ہے تو مسلمان بچہ ایسے لوگوں ایسے خطرناک مریض جو موت کے موں میں ہیں ان سے سبق حاصل کریں وقتی طور پر اس کا نشہ تو آ جائے گا لیکن شراب کی طرح اسے بھی حرام ہی کہا جائے گا جس کے پینے کے بعد نشہ آتا ہو خبردار تنکتاری پینا حرام ہے اور شراب نشہ کے لیے جو بھی استعمال کیا جائے وہ پورے سماج کو تباہ و برباد کرے گا جس شراب کے پینے کے بعد کوریکس پینے کے بعد نشہ آتا ہو اس سے جو بلٹ بنے گا اس بلٹ سے جو نطفہ پیدا ہوگا اس نطفہ سے جو بچہ پیدا ہوگا چونکہ شراب پینے کے بعد سیکس کی طاقت جوان ہوتی ہے آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہتا ہے یا دوسروں کے پاس جانا چاہتا ہے اگر اسی شراب کی حالت میں بیوی سے صحبت کی گئی اس حمل سے بچہ ٹھہر گیا معلوم ہے نادان تم نے وقتی تسکین کی قاطر شراب پیا ہے لیکن تمہاری وجہ سے کئی سو سال کی اب نسلیں تباہ ہو جائیں گی اسی نطفے سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا خیال بگڑے گا اس کی فکری بگڑے گی ایک کمزوب بنجر زمین میں اچھی فصل نہیں اگتی ہے ایک شرابی باپ کا بچہ کبھی متقی پیدا نہ ہوگا چونکہ شراب پینے کے بعد بدن میں لگتا ہے اس سے بلٹ میں پہنچتا ہے بلٹ سے منی بنتی ہے منی سے ماں کے شکم میں بچہ دانی میں پہنچ کے نطفہ تیہ ہو کے خون کا لثرا بنتا ہے اب اس کا اثر جب تک کئی سو سال تو اس کا اثر جائے گا ایک زنہ کا منحوس کیڑا کئی سو سال تک جاتا ہے شراب کی منحوس نحوست کئی سو سال تک جاتی ہے اس لیے سماج کے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا وفادار ہو میرا پوتا وفادار ہو میری آنے والی نسلیں سماج صدا رکھو آنے والے دن میں سماج میں اچھے لوگ پیدا ہوں تو قبردار زنہ کا شراب کا حرام غزہ کا مکمل بائی کارڈ کرے اس لیے کہ جب باپ لا جواب ہوتا ہے اور جب ماں ستری ہوتی ہے تب اچھا اچھا پیدا ہوتا ہے ہم جس گوثی آزم کی زندگی کا مطالع کرتے ہیں تب ہی ہم نے دیکھا کہ باپ کیسا لا جواب ہے معمولی سا جو جرم جرم ہے ہی نہیں پھر بھی اس جرم کا داغ تھونے کے لیے بارہ سال کی نوکری ہو رہی ہے اس کے بعد جب ایک کڑی شرط اور رکھ دی گئی لونی لنگنی اپاغیت بیٹی سے نکاح کرنا ہے انہوں نے صرف اس لیے کہ تاکہ آخرت میں داغدار بن کے نہ جاؤں لونی لنگنی اپاغیت لڑکی سے نکاح کو رضا مند ہو گیا لیکن وہ لڑکی جسے لونی کہا گیا تھا لنگنی کہا گیا تھا جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو لڑکی کے باپ نے سمجھائے بیٹا یا تیری بیوی ہے مگر میرا مطلب کچھ اور تھا یا میری بیٹی لنگنی ہے یہ پاؤں کبھی گناہ کی طرف نہ بڑھے میری بیٹی گونگی ہے اس زبان سے خلاف شرط کوئی بات نہ ہوئی میری بیٹی اندھی ہے اس آنکھ سے اجنبی مرد کو کبھی دیکھا نہیں گیا میری بیٹی کا سارا جسم اپاکیت زیادہ معذور ہے اس لئے کہ پورے جسم سے کوئی قطع نہیں ہوئی ایسی لاجواب ماں آنکھ سیف ہے زبان گناہ سے محفوظ ہے دماغ گناہ سے محفوظ ہے ہاتھ پاؤں سارا جسم گناہ سے سیف ہے ایسی لاجواب عورت ایسا لاجواب نوجوان جو ایک معمولی جرم جو جرم نہیں اس کو دھونے کے لئے بارہ سال کی نوکری اپنے حساب سے لولوی لنگری سے نکاہ کی رضا مندی ایسا نیکی کا پتلہ نیکی کی مجسمہ جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تب جا کے ایک تاریخ بنتی ہے وہ کون سی تاریخ تیامت تک کے ولیوں کا سردار غوث عاظم عبدالقادر جیلانی اسی دونوں پاکیزہ بطن سے پیدا ہوتے ہیں عام نہیں بلکہ تمام ولیوں کے سردار پر پیدا ہوتے ہیں ایک اچھی اولاد کو جنم دینے کے لئے ایک آوارہ بیٹا جو دو دانہ ایک گھنٹہ فلم پہ یوٹیوب پہ گندی تصویر دیکھتا ہو اس کی بیٹی اس سے زیادہ آوارہ ہوگی اس کا بیٹا اس سے زیادہ آوارہ ہوگا معلوم ہے میں نے اسلامیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک ریپورٹ پڑھی ریپورٹ پڑھ کے سکتے میں میں پڑھ گیا ایک مالدار عورت تھی اس مالدار خاتون کے پاس ایک مرد کام کرتا تھا یعنی اس مرد کا اس عورت کے کاربار کو سنبھالتا تھا وہ نوجوان کاربار جو کرنے والی ہوگی اجنبی مردوں سے پردہ نہ ہوگا وہاں تو ظاہر سی بات وہی کچھ ہوگا ہی بمبئی میں دس سال تک میں نے جگشوری میں ایک جب میں نے کتاب کیا بہرم کی موقع سے وہاں ایک عورت بہت مشہور تھی کہ پردھان عورت ہے مسلمان تھی اس کو لوگ اس کے لوگ آنٹی آنٹی کہا کرتے تھے یعنی بہت موٹی تازی خوبصورت عورت میں نے دیکھا نہیں لوگوں نے مجھ کو بیار کیا پورے علاقے کی پردھان عورت ہے جس کے گھر میں کوئی پرابلم ہو وہاں وہاں جاتی تھی اسی علاقے میں ایک افغانی سود کا کاربار چلاتا تھا اتفاق سے سود کا کاربار کرتے کرتے اس کا اس پردھان عورت سے تعلق ہو گیا تعلق یہ ہوا کہ وہ ان سے پیسے لے کے سود پہ لگانا شروع کیا اور پیسے لے کے ان کو بینیفیٹ دینا شروع کیا اجنبی مردوں سے تعلقات کیا جراسین پیدا کرتے ہیں جس کو سارے لوگ آنٹی کہتے تھے جس کی عمر پچاس سے اوپر جا چکی تھی وہ اس افغانی کے جھانسے میں آگئی جو بلکل مضبوط پاور والی عورت بہت سارے لوگوں نے اس کو جھانسے میں لانا چاہا لیکن وہ کو کسی کے کسی کے بہکاوے میں وہ نہیں آئی لوگ عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے تھے لیکن اجنبی مردوں سے گفتگو اجنبی مردوں سے تالمیل کی وجہ سے پاؤں پھسل ہی گیا وہ اس سے پاؤں پھسل گیا اس سے تعلقات وابستہ ہو گئے یہاں تک کہ جو سماج میں عزت تھی اس ساری عزتوں کو دیکھ کر سماج سے رات میں ایک بار رفع چکر ہو گئی میں جب دوسرے سال پہنچا لوگوں نے کہا کہ وہ جو آنٹی آپا تھی وہ آنٹی آپا اس پناہ افغانی کے ساتھ بھاگ گئی ان کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی ہے وہ محلہ چھوڑ کے دوسری دیا چلی گئی ہے اجنبی مردوں سے بات چیر دل میں نفاق پیدا کرتی ہے اجنبی مردوں سے مسکرہ کے ملنا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے ظاہر سی بات ہے اسلام نے کیوں پردہ پردک آکام پردک قانون دیا چچرے بھائی سے پردہ ممیرے بھائی سے پردہ اپنے بہنوئی سے پردہ اپنے جیٹ سے پردہ اپنے دیور سے پردہ صرف اس لیے تاکہ چنک زنکاری چور دروازے سے داقل نہ ہو اور جس گھر میں اس قانون کا خون کیا گیا کون اتنا چلتا ہے کون اتنا مانتا ہے کون اس پر عمل کرتا ہے تو اسی گھر میں دیکھا گیا جو سالی بہنوئی سے پردہ نہ ہوا تو بیوی تو گھر میں رہ گئی اور بہنوئی سالی کو لے کے بھاگ گیا جس آنگر میں ممانی اور بھانجے میں پردہ نہ ہوا اسی جوگیشوری بمبئی کی بات ہے جو سیٹ مجھ سے بارہا ملاقات ہوتی تھی میں اس کو بارہا سمجھاتا تھا لیکن پتا چلا کہ یہ سیٹ اپنے بھانجے کے ساتھ اپنی بیوی کو دکان مارکٹنگ کرنے پھیجتا تھا اپنی بیوی کو بھانجے کے ساتھ گھر بھیجتا تھا اسی دیوریا سلمپور علاقے میں اس کا گھر ہے معلوم ہے کیا ہوا ایک دن تو اس کا وہ سیٹ اپنی بیوی اور اپنے بھانجے کو چھوڑی لے کے کاٹنے پر تیار ہو گیا جب اپنے ہی گھر میں انہوں نے دیکھا کہ ممانی کے ساتھ ایک گھانجہ چپکا ہوا ہے ہاں ہاں کیوں مارنا چاہتا ہے نادان کیوں زبع کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دینا چاہتا ہے قصور کیا ہے تیری بیوی کا سارا قصور تیرا ہے کہ تم نے اپنے بھانجے کے ساتھ اپنی بیوی کو مارکٹنگ کے لیے کیوں بھیجا تم نے اپنے بھانجے کے ساتھ اپنی بیوی کو میں کہ تم کیوں بھیجا دو دن کا سفر ہے ٹرین پر ممبئی سے دیوریا آنا اور تم نے ایک اجنبی مرد کے ساتھ کیا تم نے اسلام کا قانون نہیں پڑھا کہ ایک ماما کے انتقال کے بعد مامانی سے نکاح بھانجے کا ہو سکتا ہے جہاں بھی جس سے نکاح ہو سکتا ہو اس سے پردہ فرض ہے ایک چچا کے انتقال کے بعد چچی سے بھتیجے کا نکاح ہو سکتا ہے اس لئے چچا بھتیجہ اور چچی کا رشتہ نازک ہے وہ دونوں میں اجنبی کا رشتہ ہے ایسا نے کہ بیٹا 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 کہنے کے بعد ہی وہ پرینی ہو جاتا ہے پہلے بیٹا بیٹا ہوتا ہے بھائی بھائی ہوتا ہے آنٹی آنٹی ہوتا ہے اس کے بعد جا کے بلادکاری کی آخری حد پہ پہنچ جاتا ہے یہاں تک کہ چچا اگر بگنے تو بھتیجہ چچا کو زبہ کر دیتا ہے اور اپنی آنٹی کو لے کے بھاگ جاتا ہے یہ صرف مصطفیٰ کے قانون پردہ کو پامال کرنے کی وجہ سے اندیکھی کرنے کی وجہ سے فلمی کلچر کے نافذ ہونے کی وجہ سے جو غیر مومن ہے جو غیر مسلم ہے جو مشرکوں کا کلچر ہے وہاں کچھ نہیں وہاں تو حال یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی کسی خیر مرد کے ساتھ سازباز کر کے اس سے پیسے ایٹ رہی ہے وہاں بولتا ہے تم ان کے ساتھ کیوں گھومتی ہے بولتا ہے تم آپ کا کام ہو رہا ہے اس کے پیسے گھر میں آ رہے ہیں یعنی عزتوں کو بیچ کے پیسہ کمانے کے جو چلن جسے اس سماج میں بھڑوا کہا جاتا ہے وہ وہ مرد بھی اس بھڑوا سے کم نہیں ہے جو اپنی بیوی کو غیر مردوں کے ساتھ بازار مارکٹنگ کے لیے بیچ دیں اور یہ گھر میں سویا رہے ایک دن تو اس کو دیکھنا ہی پڑے گا یا تو آنکھ بند کرنی پڑے گی یا سوسائٹ کرنا پڑے گا یا اپنی بیوی کو زبے کرنا پڑے گا یا اس کے بدر میں تیل چھلک کے آگ لگانی پڑے گی جہاں جہاں مصطفیٰ کا قانون کے قانون کا خون ہوگا وہاں سے سچی خوشی رخصت ہو جائے گی وہاں یا تو سوسائٹ آئے گا یا تو وہاں ہم زندگی بھر کے لیے مایوسی آئے گی یا پھر وہاں اسی گندے کام کے ساتھ ایڈیسٹمنٹ کرنا پڑے گا یعنی اس کو اسی کے ساتھ رنگ جانا پڑے گا تم کو جو کرنا ہے کروں اس کو جو کرنا ہے کرتا ہو اسی رنگ نہ پڑے گا اس کو انہوں نے اپنی بیوی کو بھانجے کے ساتھ چپکے دیکھا ہوش اڑ گئے اب سکتے میں پڑ گیا ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ تم نے قانون مصطفیٰ کو تاک پر رکھا بھانجا تیری بیوی کے لیے اجنبی تھا اجنبی کے ساتھ تم نے مارکٹ کیوں بھیجا اجنبی کے ساتھ تم نے گھر کیوں بھیجا جہاں بھی جس کے گھر میں بھی اس طرح کا ذابطہ ہوگا اسے تو یا تو سوسائٹ کرنا پڑے گا یا طلاق دینی پڑے گی یا اسی رنگ میں رنگ نہ پڑے گا کہ تم بھی مستی کرو میں بھی مستی کرتا ہو یعنی انسان کی سطح سے نیچے گر کے جانور بن کے زندہ رہنا پڑے گا انسان کی زندتی گزارنے کے لیے زابطہ شیطان کا نہیں بلکہ تمام انسانوں کے سردار مصطفیٰ جانے رحمت کا زابطہ کا رابط ہوگا اس لئے ڈاکٹر پرنار شک کہتا ہے کہ he must be called the savior of humanity ڈاکٹر پرنار ساکریشن کہتا ہے کہ مانوطہ کا رکھشک انسانیت کا محافظ مانوطہ کا مسیحہ اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذاتِ گرامی ہے انہوں نے کہا if a man like him where to assume the dictatorship of the modern world he must succeed in solving its problem کتنی پیاری بات کہتی ڈاکٹر پرنار شاہ نے وہ کہتا ہے اس اسلام کے پیغمبر کا قانون جو بھی جہاں بھی نافذ کر دے چاہے کافر بھی کونہ نافذ کرے وہ ابھی دنیا کے بے شمار نقصانات سے بجھ جائے گا جنت نہیں ملے گی کافروں کو لیکن دنیا میں اس کا بینیفیٹ ملے گا مصطفیٰ کے سابطے پر عمل کرنے کا اگر مومین اپنے گھر میں یہودی کا کلچر لائے گا اگر ایمان کے ساتھ وہ مر گیا جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد آگ میں جلنے کے بعد اللہ کے فضل سے شروع دن سے ہی جنت وہاں مل جائے گی مگر دنیا میں مصطفیٰ کے قانون کی پامالی کا وفار یہ ملے گا اس کی زندگی کی در گھٹیا کی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی یہاں حیرانی پریشانی اس کی مقدر بن جائے گی سچے سکون کا مو نہیں دیکھ پائے گا اپنے اپنے گھر میں رہنے کے بابی باب پہ سارا ہوگا اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیب کو پا گئے وہ تنہائی محسوس کرے گا میں اکیلا ہو میرا کوئی نہیں ہے یہاں تک کہ پیشمار بڑھوں کو کہتے میں نے سنا کہا مولانا میں تو اکیلا ہو تنہا ہو میرے کا بیٹا کا نہیں ہے میرا میرے کا بیٹی کا بیٹی نہیں ہے میری پھر کہا میں اکیلا ہو میں گھر میں تنہا پل گیا ہوں میری بات کوئی نہیں مانتا ظاہر سی بات ہے جو مصطفیٰ کی بات نہیں مانے گا اس کی بات کوئی نہیں مانے گا جو مصطفیٰ کی بات مانے گا اس کی بات بیوی مانے گی جو مصطفیٰ کی بات مانے گا اس کی بات اس کا بچہ مانے گا جو مصطفیٰ کی بات مانے گا اس کی بات پڑوس کے لوگ مانیں گے جو مصطفیٰ کی بات مانے گا کوئی بچہ رہے یا نہ رہے جو مصطفیٰ کی بات مانے گا مصطفیٰ ان کا ساتھ دیں گے دنیا میں بھی خوش رہے گا مرنے کے بعد مصطفیٰ کے ساتھ رہے گا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی دنیا والا جو بھی نیم اپنائے ہم کو اس سے بحث نہیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطھا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئی تو رحمت پروردگار اپنی ذرا غور سے سنیے گا اسلامی کلچر کے جو پینی فیرس اور فوائد ہیں کافروں سے پوچھئے امری جاپان جیسا ملک مصطفیٰ جان رحمت کا ایک فرمولہ کہ دوسروں کے سامنے پھیک نہ مانگے ہم کو اللہ ہم کو ہم کو اتنا کمائے کہ دوسروں کو دیں دوسروں کے ملک میں پیسہ لگائے دوسروں کے ملک کی سڑکیں بناائے دوسروں کے ملک میں یونی سیف کا پروگرام چلا ہے یہ جو ہمارے ہم پولیوں کی بوند ایک بوند زندگی ہے تو بوند زندگی ہے جو پلان چل رہا ہے یہ سارا پلان یونی سیف کی طرف سے کبھی داپان چل آتا ہے کبھی چائنہ چل آتا ہے کبھی امریکہ کے وہ پیسے غریب ملکوں کے لیے جو مختص ہے وہ غریب ہندوستان کو غریب سمجھ گئیں وہاں کا پیسہ یہاں آتا ہے یعنی جن ملکوں میں محنت جہد مسلسل اس دنیا میں رہ کر کے ہاتھ سے مٹی کھوڑ کر وہاں سے سونا نکالنے کا فرمولہ محنت مشکت جو اسلام نے دیا ہے اسلام میں گداگری کو زلیل کہا گیا ہے اسلام میں بھیک مانگنے کو زلت سے تجبیہ دی گئی ہے پیغمبر آزم علیہ السلام نے سوال کو زلت قرار دیا ہے مصطفیٰ کی اس حدیث پر عمل جاپان نے کیا کوئی بھیکاری نظر نہیں آئے گا اس حدیث پر عمل امریکہ نے کیا امریکہ کی سلکوں پر کوئی بھیکاری نظر نہیں آئے گا مگر جمعہ کے دن مسلمانوں کی مسجدوں میں سیکھوں بھیکاری رمضان کی دنوں میں ہر گلی گلی میں بھیکاری جامعہ مسجد تہلی میں ہزاروں لاکھوں بھیکاری یعنی ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بھیکاری ہو گیا بھیکاریوں کو دیکھ کے دوسرے لوگوں کے نزدیک اسلام کی چھویں بھی گڑ رہی ہے بھیکاریوں کو دیکھ کے ایسا لگتا کہ ہندوستان کے لوگ ہندوستان کے مسلمان نائنٹی پرسنٹ بھیکاری ہیں یہاں تک کہ غیر مسلموں کو بعض بقت کہتے سنا گیا ہے مٹھی بھر چند لوگ مسلمانوں میں عرب پتی ہیں 90% بھیکاری ہے اس کا منظر رمضان کے دنوں میں چھوٹے شہر سے لے کے بڑے شہروں تک ہزاروں لاکھوں کی تعداد بھیکاری جس مذہب میں بھیگ کو زلط قرار دیا گیا جس مذہب میں مانگنے کو ہاتھ پھیلانے کو زلط سے تصویر دی گئی یہاں مالداروں سے کہا گیا ہے کہ فقیروں کا پتہ لگا کہ تم ان کے پاس جاؤں مسکینوں کے پاس جاؤں مسکین تیرے پاس نہیں آئے تم مسکین کے پاس جاؤں مسکینوں کے سینے میں بھی عزت نفس ہے مسکینوں کے دل میں بھی آتم سمان ہے مسکینوں کے سینے میں بھی خودداری اور غیرت ہے تو ان کی خودداری کو دفن مت کر ان کے آتم سمان کو ٹھیس مت پہنچا ان کے عزت نفس کو داگدار مت کر وہ جب تیرے سامنے آئے گا تیرے سامنے کھڑا ہوگا ان کا عزت نفس مجروح ہوگا اس لئے تم اس مسکین کا پتہ لگا کہ ان کے پاس جاؤ ان کو سلط کا احساس نہ ہونے دو اسلام نے یہ کہا ہے مگر یہاں سیٹ ساؤکار گھر میں بیٹے ہیں اور مسلمانوں کا بچہ زلیل ہو رہا ہے مسلمان کی بیوی زلیل ہو رہی ہے عام مسکین زلیل ہو رہے ہیں امریکہ نے محنت اور جد و جہد والے فرمولے پہ عمل کیا پورے ملک میں ایک بکھاری نظر نہیں آئے گا مسلمانوں نے مصطفیٰ کی تعلیمات کو تاک پہ رکھا بائیک کی خاطر سمسسور کے سامنے زلیل ایک کار کی خاطر داماز زلیل ہو رہا ہے صاحب کہا کہ ایک سمدھی دوسرے سمدھی کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے فرنیچر چاہیے زیور چاہیے نیا کپلا چاہیے بائیک چاہیے کار چاہیے میرا بیٹا ڈی ایم ہے آپ کی بیٹی ڈی ایم ہے ہے تو کیا ہوا پچیس لاکی فورچونر چاہیے ایک تو بیٹی کو پڑھانے میں لگ گئی پچاس لاکھ روپے اب شادی میں پچیس لاکی فورچونر دے دیں صاحب کہا کہ دس لاکھ کا جوڑا دے دیں پچاس لاکھ کے زیور دے دیں یعنی ایک باپ بیٹی کی بدولت کنگال ہو رہا ہے اور ایک بھیکاری بھیک مانگ مانگ کے کار بھی بھیک مانگ رہا ہے موٹر سائیکل بھیک مانگ رہا ہے کپڑے بھیک مانگ رہا ہے اور صاحب جہیز میں صاحب کہا ہے کہ وہ جوتے کی بھیک مانگ رہا ہے ظاہر سی بات ہے وہ سمات سلیل نہ ہوگا تو کیا ہوگا اس میں بھیکاری نہ بڑھیں گے تو کیا بڑھیں گے پیغمبر آزم علی السلام جو کائنات کے مالک کو مختار ہے جنت کے مالک کو مختار ہے حضور کہتے ہیں اگر میں چھاہوں تو احد کا پہار سونا بن کر میرے پیچھے چلے لیکن حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی مسجد نبوی میں بغیر کسی نئے جوڑے کا احتمام کرتے ہوئے مولا علی کے نکاح ہمیں اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دیا تاکہ قیامت تک کا کوئی غریب غلام مصطفیٰ کا اگر غربت میں سادگی کے ساتھ شادی کرانا اگر بوجھ محسوس ہونے لگے غربت میں قانون مصطفیٰ پر عمل کرنا اسے کسٹ محسوس ہو تو حضور کی بیٹی کی شادی سرکار کی سادگی کو نگاہ کے سامنے رکھ لیں غربت میں جینے کا حوصلہ مل جائے گا سادی کرانے کا ڈھنگ معلوم ہو جائے گا زلط و رسوائی سے پچھ جائے گا لیکن کیا کیجئے گا یہ دماغ میں شیطان جب آتا ہے وہ بولتا ہے اللہ نے دولت دی ہے خرچ نہ کریں گے تو کیا کریں گے اللہ نے دولت میں بے شمار لوگوں کے حقوق کو رکھ دیا ہے ایک غریب پیچارہ دوائی کے لئے طلب طلب کے جان دے دیا یہاں پانچ لاکھ روپے کا لان بوک ہو رہا ہے پانچ لاکھ روپے کے صاحب کیا ہے کہ فائیوشہ روٹل بوک ہو رہے ہیں ہاں ہاں دس سال کے بعد جب اللہ ترپائے گا جب تیرا کاروبار ٹھپ ہوگا تیرے بچوں کے ہاتھ میں کٹورہ دے کے بھیگ منگوائے گا تب احساس ہوگا کہ اللہ کے قانون کو توڑنے کا وابال کیا ہوتا ہے مصطفیٰ کے ذابطے کو تاک پر رکھنے کا وابال کیا ہوتا ہے ابھی احساس نہ ہوگا ابھی تو برس رہا ہے پیسہ پیسہ نہیں برس رہا ہے تو تجھ کو دیکھ کے دوسرے آدمی کو غلط میسے جا رہا ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے دس آدمی سے قرضہ لے کے وہ نچوا رہا ہے دس آدمی سے قرضہ لے کے ٹی جے لہا رہا ہے دس آدمی سے قرضہ لے کر کے صاحب غلط رسموں کی ادائیگی کر رہا ہے صاحب اختیار جن کے پاس پیسہ ہے دس لاکھ دس کروڑ خرچ کر سکتا ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی مسجد میں سمپل دھنگ سے کر دیں اور اگر سامان دینا ہے تو نمائش کر کے نہیں بلکہ وہ خفیہ طور پر وہ اپنی بیٹی کو زیور دیں کسی کو بھنک تک نہ لگے فرنیچر دیں کسی کو پتا نہ چلے تاکہ سماج میں غلط میسیج نہیں جائے غلط میسیج نہیں جائے دوسروں کا دل نہیں ٹوٹے دوسروں کا دل برداشتہ نہ ہو وہ اس کی تمانہ نہ کرے کاش میرے پاس ہوتا تو میں بھی کرتا آج نمائش کے ماحول نے لوگوں کو کرز کے بوجھ میں تبا دیا جب آدمی کرز کے بوجھ میں تبتا ہے تو اب یہ اپنا جرم دوسروں پر تھوپنے لگتا ہے یہ شادی میرے لئے منہوز ثابت ہو گئی یہ شادی میرے لئے منہوز ثابت ہو گئی یہ میری بہو جب سے آئی ہے تو سے میں کرز کو چکانے ہی میں میرا سارا پیسہ جا رہا ہے نادام تم نے گناہ کیا سزا کون بھوکتے گا تم نے مصطفیٰ کے قانون کو تولا سزا کون بھوکتے گا دوسروں کے گلے پہ یہ الزام دھر رہا ہے وہ عورت آئی تو ہمارا کاروبار لاؤس میں گیا نہیں نہیں جو مصطفیٰ کا قانون توڑے گا اسے تیر یا سویر رسوائی کا موہ دیکھنا ہی پڑے گا شادی ہو یا عقیقہ غط نہ ہو یا ولی ما ہر چیز میں شریعت کی پابندی اگر ہم نے اس کا لحاظ کیا تو میرے پاس اتنے پیسے بچیں گے کہ ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ وہ دلدال روٹی کو نہ ترسے گا مدرسے کی تیوار غریب غربت کو نہ جھلکائے گی کم بلکہ اگر ہمارا پیسہ بچا غریب و مسکینوں کے حصے میں گیا تو بھکاری گلی میں نظر نہیں آنگے مسلم سوسائیٹی کا ہر فرد خوشحال ہو جائے گا جو مصطفیٰ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے یہ قانون زکاة اسی لیے ہے تاکہ مسلم سوسائیٹی کا ہر فرد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور دوسروں کے سامنے بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آئے یہ پیغام یہ دور انفاق تھی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا یہ قانون ہے ہی اس لیے تاکہ عزت نفس کی حفاظت کی جائے دوسروں کو سلط سے بچائے جائے لیکن ہم کو پسند ہے کہ ہم دوسروں کی غربت کا مزاق اڑائے ہم کو پسند ہے کہ ہم سلیل اور رسوہ ہوں ہم کو پسند ہے کہ ہم یہودیوں کی طرح نہ چاہیں ہم کو پسند ہے کہ میری اسی سال کی بڑی ماں وہ اٹھارہ سالہ ڈینسر کو دیکھ کر کہ وہ ناچے جیسے جیسے فلم میں کر رہی ہے وہ ایسے ویسے میرے گھر میں عورتیں کر رہی ہیں وہ تو کافروں کا کلچر ہے کہ فلم کو دیکھ کے اس کی نقل کرنا مسلمان کبھی فلمی کلچر کو دیکھ کے نقل کرے گا کیا نہیں نہیں جو کچھ بھی انسانی سوسائٹی میں آج ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ ساری نقلیں یہودیوں کی والی ووڈ کی ہالی ووڈ کی مسلمان توبہ کرے مسلمانوں کی ماں بیٹی پین بچہ سارے لوگ یک لکھتی آنکھ بند کر لیں فلمی کلچر سے اور یہ کہیں جس کے پاس موڈل نہیں ہے وہی کرینہ کو موڈل بنائے جس کے پاس نمونہ نہیں ہے وہی بالو ووڈ کا ایکٹر کو موڈل بنائے جن کے پاس کوئی ثابت حیات نہیں ہے وہی کسی دوسرے ایکٹر کو ثابت حیات اس سے ثابت حیات کی پھیک مانگے لیکن جس قوم مسلم کے پاس مائنر سے مائنر میٹر سے لے کے میجر سے میجر میٹر تک ماں کی گھوٹ سے لے کے قبر کی گھوٹ تک غریب سے لے کے امیر تک مرد سے لے کے عورت تک بچہ سے لے کے بوڑھے تک ماندار سے لے کے غریب تک غلام سے لے کے آقا تک سبھاؤں کے لئے ڈیٹیلڈ ویم ہے جو ایکسپلینیشن کے ساتھ جو قانون حیات مصطفیٰ نے دیا ہے جو دس بیس لاکھ احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے ہمارے لئے ذابطہ مصطفیٰ کا کافی ہے ہم کسی فلم کلچر کو نہ دیکھیں مصطفیٰ کو موڈل بنائیں زندگی گزاریں یہاں بھی عزت ملے گی مرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاق ملے گی جس کے پاس کوئی موڈل نہیں ہے وہی دوسروں کو دیکھ کے اپنے لئے موڈل بنائیں ہمارے لئے بہترین موڈل ہے مصطفیٰ کی ذات اسلام میں سارا قانون اب کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اب کوئی ہو تو اس کا پڑھنے والا اب کوئی ہو اس کا جاننے والا کوئی ہو اس کی سٹڈی کرنے والا اس لئے مسلمانوں کے گھر میں کوئی دوسری کتاب پڑھی جائے نہ پڑھی جائے روزانہ ایک دو صفحات قرآن پاک کی تلاوت ضرور کی جائے اس کے معانی کو ضرور سمجھے جائے روزانہ مصطفیٰ کی احادیث میں سے دو تین چیپٹر کو ضرور ٹچ کیے جائے بات چلی تھی برکشہ روپن کی بات چلی تھی پلانٹیشن اور پاکبانی کی جرہ سنیے غور سے میرا بچہ بھی کان کھول کے سنیں جن لوگوں کی نظر اس حدیث پہ نہیں گئی ہے وہ بھی کان کھول کے سنیں اور ساری دنیا والوں کو بتا دیں کہ آگسی جن کی کمی کی وجہ سے برکشہ روپن کا خیال آج تمہیں آیا ہے لیکن پیغمبر آسم نے چودہ سو سال پہلے جو زمانہ جنگلوں کا زمانہ تھا جو زمانہ درختوں کا زمانہ تھا جس زمانے میں درختوں کے اجڑنے کا تصور تک آدمی کے دماغ میں نہ تھا جس وقت میں آکسیجن کی کمی کا کمی کی کلپنا تک انسان ہی کر سکتا تھا اس وقت پیغمبر آسم علیہ السلام نے جو ثابتہ جہج پانون دیا ہے حضور فرماتے ہیں سرکار کہتے ہیں جس نے درخت لگایا جس نے درخت لگایا وہ درخت اس کی طرف سے صدقہ ہے من غرصہ جس نے ایک پودا لگایا اس فکان لہو صدقہ یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے جس نے درخت لگایا اس درخت میں سے کسی پرندے نے کھا لیا ما اکل سب اومن ہو اس میں سے جو پرندے نے کھایا جو چوپائے نے کھایا یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے وَلَا يَرْزَوْهُ أَحَدٌ إِلَّا قَانَ لَهُ صدقہ اگر کسی نے اس درخت میں سے لے لیا تو یہ اس کے حق میں صدقہ ہے جس نے اس میں سے چوری کر لیا یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے یعنی جو پودا لگائے گا اس پودے کے سائے میں جو بیٹھے گا جو آرام کرے گا اس کا بینی فیٹ پودا لگانے والی کو جائے گا اس پودے کا پھل جو کھا لے گا یہ پودا لگانے والی کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا جو اس پودے کے سائے میں بیٹھ جائے گا یہ بیٹھنے کا فائدہ درخت لگانے والی کو جائے گا اس میں سے پرندہ اگر کھا لے گا کوئی دانہ اس کا بینیفیٹ درخت لگانے والے کو جائے گا اگر کوئی آدمی اس میں سے لے لے گا اس کا فائدہ درخت لگانے والے کو جائے گا یعنی پیغمبر آزم نے چودہ سو سال پہلے درخت لگانے کے محب پہ ایسا اکلام فرمایا اگر کوئی درخت لگاتا ہے ایسا ہے جیسے وہ جنت میں اپنے لیے راحت کا سامان کر رہا ہوں یعنی فرق شاہ روپن کا رشتہ مصطفیٰ نے جنت سے جوڑ دیا پلانٹیشن کا رشتہ مصطفیٰ نے جنت سے جوڑ دیا ایک دوسری بات درخت لگائیں گے اکسیجن ملے گی درخت لگائیں گے پیسہ ملے گا درخت لگائیں گے صاحب لکڑی بیچ کے آپ فرنیچر بنائیں گے یہ سارا رشتہ دنیا سے ہے لیکن جس کام کا رشتہ جنت سے جوڑ جائے جس کام کا رشتہ گناہوں کی معافی سے جوڑ جائے جس کام کا رشتہ نیکیوں سے جوڑ جائے اس کام کے کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوگا اس لیے پیغمبر آزم فرماتے ہیں ما غرصہ کوئی پودا ایسا نہیں لگایا گیا اللہ کان لہو صدقہ مگر وہ پودا اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا جس نے وہ پودا لگایا ہے اس لیے پیغمبر آزم نے پلانٹیشن کے تعلق سے جو اس کا زورتار وقالت کی ہے اس کا رشتہ جو جنت سے جوڑا ہے قیامت تک کے تمام دانشور تمام پلانٹیشن پر گفتگو کرنے والا ان صفوں کی ساری کتابیں ایک طرف ان کا سارا فارمولا ایک طرف اور حضور کی یہ حدیث ایک طرف اس کا پلہ سب پہ بھاری ہو جائے گا اس لیے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے ہی ایس دا اولی مین ان ہیسٹری یعنی اتحاس کا ایک لوٹا انسان ہے مصطفیٰ جو سب سے مہانتم اور سفلتم انسان بن کے اُبھرہ ہے یہی وہ تعلیمات ہیں یہی وہ شکشہ ہیں یہی وہ سرکار کے اصولِ حیات ہیں جیسے جیسے دانشور پڑھتا جاتا ہے ان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اسی کو ایکسپریس کر کے مصطفیٰ کی تعریف کرتا جاتا ہے اس لیے آنے والا دن اسلام کے تعلق سے مایوسیت کا دن نہیں ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا میں کٹوں گا میرے گھر میں فلمی کلچر ہوگا میرے گھر میں کافر آگ لگائیں گے میرا مدرسہ کافر اجارے گا بغداد غوثِ آزم کی سرزمین ہے سرکار غوثِ پاک کا مزارِ پاک وہاں موجود تھا لیکن لوگوں کی شرارت جب ہوئی بغداد میں تاتاری کافر آگئے وہاں کی مسجدوں کو اجار دیا وہاں کے مدرسوں کو توڑ دیا وہاں کی ساری کتابوں کو تریعے دجلہ میں پھیک دیا کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مولوی آپس میں لڑنے لگے بادشاہ شراب پینے لگے امیر اپنے گھر میں تواعیفوں کی ایک بڑی جماعت کو لا کے نچ مانے لگے یعنی مدرسہ سے لے کے مزید تک مذہبِ اسلام کے قانون کا دم کھٹنے لگا اللہ نے کافروں کو مسلط کر دیا ترکی کی طرف سے وہاں سے آئے تاتاری کافر ان لوگوں نے بغداد میں وہ تباہی مچائی کئی لاکھ مسلمانوں کو کاٹ کر ان کی گردنوں کی مینار بنا گئے اس پہ بیٹھ کے تاتاری کافر میں شراب پیا کہاں جہاں کئی سو سال تک پوری دنیا کے مملک اسلامیہ کا مرکز جو بغداد تھا اسلامی ممالک کی راج دھانی ہونے کا شرف جس بغداد کو تھا علمی مرکز جو بغداد تھا جس بغداد میں سرکار غوثِ آزم نے اسلام کے احیاء اور زندہ کرنے کا جو کام کیا تھا لاکھوں اولیوں صالحین کی زمین بغدادِ معلہ اس وقت کیا ہوا تو ان مسلمانوں کو کا صفایہ کر دیا گیا لاکھوں مسلمانوں کو کاٹھ کے اس کی کھوپڑی کی منار بنا کے کافروں نے شراب پیا لاکھوں ولی موجود تھے یہ دن دیکھنا پڑا غوثِ آزم سارے ولیوں کے سردار کی قبر انور موجود ہے یہ دن دیکھنا پڑا مسجدیں ٹوٹ گئیں مدر سے فیران ہو گئے مسلمانوں کے بچے یتیم ہو گئے سب کو کاٹ کے پورے شہر کو فیران کر دیا گیا اللہ کا کہر جب جوش پھی آتا ہے تو اس کہروں خضب کے سامنے کو کسی کی کچھ نہیں چلتی ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے اولیو سالحین کے کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنا شروع کیا خسرکار غوثِ آزم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا اللہ رسول کے ثابتوں کو طاق پر رکھ کے منمانی شروع کر دی حکومت کا دولت کا سہت کا جوانی کا غلط استعمال شروع کیا اس لیے قانون ہمیشہ رہے گا کوئی یہ نہ اترائے کہ صاحب میں مسلمان ہو تو ہم پر کچھ نہ ہوگا نہیں مسلمان کا قلمہ پڑھنے کا مطلب ہے قانونی طور پر مسلمان قانونان مسلمان ہے لیکن سارا کلچر اگر کافروں جیسا ہو تو شہر اجڑتا ہے کافروں کو حوصلہ ملتا ہے وہ ایٹیک کرتا ہے اس لیے جہاں بھی پوری دنیا میں زلط اور رسوائی کے دن آ جائے مسلمان تنہائی میں جا کے اپنی جرم کا اعتراف کرے کہ مالک میرے بیٹوں میری بیٹیوں میری بیویوں خود میرے پگڑنے کی وجہ سے یہ دن میرے بھائی کو دیکھنے پڑ رہے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے میرے بھائی کا چمن جل رہا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کافروں کو حوصلہ ملتا ہے وہ مجھ کو آتنگوادی کہیں وہ مجھ کو تہشت گرد کہیں وہ مجھ کو میرا جینا حرام کر دیں میری بی نمازی ہونے کی وجہ سے میری بیٹیوں کے جن سے ٹی شیٹ پہننے کی وجہ سے ہمارے گھر میں غیر اسلامی کلچر کے نافذ ہونے کی وجہ سے آپ جس دن سچی توبہ کریں گے اور جب بغداد کے لوگوں نے سچی توبہ کی اور جب لوگوں کو احساس ہوا کہ اب سزا مل گئی مسلمانوں کو اور کافروں نے کہنا شروع کیا کہ اب بغداد دوبارہ آباد نہ ہوگا تو توبہ کی وجہ سے لوگوں مسلمان پھر بغداد کو آباد کرنے کے لیے اولیو سالحین کی دعا مسلمانوں کی توبہ اور کافروں کے اس پلان کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ اب بغداد دوبارہ آباد نہ ہوگا اللہ نے پھر وہ آبادی بغداد کو دی غوث آزم کا ایک شہزادہ تاتاری پہلوان کو ایک تماشا مار کے جب موت کے گھاٹ اتارا تو وہاں تاتاری پڑے بڑے سردار اس شہزادے غوث آزم کی کرامت کو دیکھ کے ان کا سردار کلمہ پڑھا پھر لاکھوں لاکھ آتاری کلمہ پڑھے پھر ان کی تلواریں اسلام کی حمایت میں میدان جنگ میں چلنے لگی یہاں تک کہ دوبارہ پھر اسلامی بہار آئی اس طرح کی مصیبت کی چکی پھر دوبارہ بغداد میں نہیں چلی آٹھ سو سال بھی بید گئے تو ایک لاکھ آلیو سالحین کی موجودگی میں بھی مصیبت کی چکی چلتی ہے اس لیے ہندوستان میں بھی کئی لاکھ آلیو سالحین ہیں لیکن آج جو دن دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک ہسار سال تک جن کے باپ داداؤں نے یہاں شان سے حکومت کی ان کا بیٹا معمولی سی نوکری کے لیے کافیروں کی چپل صدی کر رہا ہے مشرقوں کے دروازے پہ چھاڑو لگا رہا ہے چپ راسی کی نوکری کے لیے دس دس لاکھ روپے رشوت کی بینٹ چلا رہا ہے اتنی سوچ جہاں کمزور ہو جائے دل اتنا چھوٹا جہاں ہو جائے ایسی پست حمتی جہاں پیدا ہو جائے وہاں پیسہ تو مل جائے گا مگر عزت کی زندگی نہیں مل پائے گی عزت کی زندگی نہ کافیروں کی چپل صدی کرنے میں عزت کی زندگی نہ اس کا جوتہ صاف کرنے میں عزت کی زندگی نہ رشوہ دے کے چپراسی کی نوکری لینے میں عزت کی زندگی وہاں ملتی ہے جو قانون مصطفیٰ کا پابند ہوتا ہے بادشاہوں کے تاج کو اللہ ان کے قدموں کی ٹھوکروں میں ڈال دیتا ہے پوری تاریخ ہماری گواہ ہے اس پیر سے لکے ہندوستان تک انڈونیشیا تک جہاں کہیں بھی مسلمانوں نے چوڑا سینہ کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے جہاں بھی شان سے جینے کا اسلامی پلان بنایا ہے پلان یہ بناتا ہے اللہ فتح کامرانی کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ کا وعدہ ہے اگر یہ قریہ والے اللہ سے ڈریں تقوی کی زندگی بسر کریں تو ہم زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو دنیا کے سارے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جرہ زور سے بولیے نا آمین اللہ تعالی ہم سبوں کو سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی انہوں کی سچی خلامی کی توفیق عطا فرمائے ان کی تعلیمات ان کی ہدایات ان کے ارشادات پر عمل کر کے دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر و دعوانا آمین الحمد موسیقا 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 موسیقی